ایسا لگتا تھا کہ دین مصطفیٰ کھو جائے گا ایسے میں بولے نبی مشکل کشا یو ہیلپ می ورنہ کل اسلام کا چالیسوا ہو جائے گا حضراتِ گرامی قدر آپ بہت سے شاعر آپ نے سنے سب پر ہی مولا غازی عباس کا خاص لطف و کرم ہے سب پر فضل ہے لیکن فضلِ عباس حضرتِ بیتاب ہلوری پر کچھ خاص فضل ہے حضرات نازم نے اپنی پوری انرجی لگائی تھی نازم نے اپنی پوری انرجی لگائی تھی افسوس اس کو لفظوں کی قیمت نہیں ملی نازم نے اپنی پوری انرجی لگائی تھی افسوس اس کو لفظوں کی قیمت نہیں ملی اشعار میرے آپ سماعت نہ کر سکے کنسول کی مائک سے طبیعت نہ مل سکے اشعار آپ میرے سماعت نہ کر سکے کنسول کی مائک سے طبیعت نہیں ملی حضرتِ بیتاب ہلوری تقریباً گیارہ برسوں کے بعد حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے جنبِ علامہ اون محمد نقوی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے داد بھی چاہتا ہوں دعائیں بھی چاہتا ہوں جب زاکیر یا عالم یہ بات کہے تو اس کے وہی معنی ہوں گے جو وہ کہے گا لیکن اگر شاعر وہی بات کہے جیسے کچھ شاعر اس سے پہلے کہے چکے ہیں میں داد کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی چاہتا ہوں میں ہمیشہ کی طرح ناتے پاک سے اپنے شیری سفر کا آغاز کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ مومن مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفت احمد غائب ہے مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفت احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفت احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے جد پوچھو جد غائب ہے اہوروں سے ملنے کے خاطر مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفت احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے اہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام حلے کی نشق محمد غائب ہے routine حیدر 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 نور محمد己 BREAT نور محمد نام حلے کی اہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے تو حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے مٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مٹی پلید ہے حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے مٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مٹی پلید ہے تو شیعوں پہ شیعوں پہ کر رہے ہیں جو حملے عراق میں عبلیس ان کا باپ ہے پیزیدیدرے پیزیدرے پیزیدرے موسیقا ہائید کے دشمنوں پہ عناب شدید ہے مٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مٹی پلید ہے عشیوں پہ کر رہے ہیں جو حملے عراق میں عبلیس ان کا باپ ہے بھائی یزید ہے عبلیس ان کا باپ ہے بھائی یزید ہے تو آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے تم ان کی رکیر ان کے قدم چونے لگے ہائیڈر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے ہائیڈر ہائیڈر آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے تو منکر نکیر ان کے قدم چونے لگے ہائیڈر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے آب 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 ان کے قدم چونے لگے ہائیڈر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے تم محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا اب دبلے ہوتے جا رہے ہیں محفلِ مولا علی میں باعدب جو آئے گا خند کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا اب دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکرِ حیدر سن کے جا دیکھنا ایک دن انہیں کہ ہوا اپھا لی گا جیئے آپ جیئے سلامت رہے ہیں مطاب بھائی سلامت رہے ہیں محفلِ مولا علی میں باعدب جو آئے گا خند کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکرِ حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں کہوا اٹھا لے جائے دبلے ہوتے جا رہے ہیں دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکرِ حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں کہوا اٹھا لے جائے گا ہمارے بہت ہی پسندیدہ میں تحت میں پڑھتا ہوں لیکن آوازوں کا پارکھی ہوں علی مقدس قازمی صاحب کے آواز کو میں بہت پسند کرتا ہوں میں چار مشرے حاضر کر رہا ہوں دیکھیں جب میری طبیعت کچھ خراب ہوتی ہے جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو کبھی کبھی میں اچھے شیر کہنے لگتا ہوں اچھی طبیعت والے پڑھیں لیکن جب ایسے شیر ہوتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ کہہ سکھوں کہ میرے علاوہ کسی نے نہیں کہا ہے بلکل یہ نایاب و نادی فکر ہے تب ہی میں خطرہ مول لیتا ہوں میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ کوئی بندہ تو کوئی رکھ کا ولی کہتا ہے کوئی بندہ تو کوئی لفظوں کی بندی اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے ریحان آدمی صاحب کی کوئی کتاب پڑھ لی ہو اسی کا اثر آ گیا کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے کوئی تصویرِ خداِ عزلی کہتا ہے چوتھے مصرے پر انشاءاللہ کوئی اپنی جگہ پر خاموش نہیں بیٹھ پائے گا نہیں نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹھ کے دات دیں گے اٹھانے کا کھان تو اللہ کا ہے میرا نہیں ہے کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے کوئی تصویرِ خداِ عزلی کہتا ہے اور میرے مولا نے کبھی خود کو نہ کہلایا خدا یہ الگ بات خدا خود کو علی کہے گا علی 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 حیدر حیدر کبھی خود کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے کوئی تصویرِ خداِ عزلی کہتا ہے میرے مولا نے کبھی خود کو نہ کہلایا خدا یہ الگ بات خدا خود کو علی کہتا ہے میرے مولا نے کبھی خود کو نہ کہلایا خدا یہ الگ بات خدا خود کو علی کہتا ہے اگر یہاں کوئی حیدر آباد کا موجود ہو تو اس سے میں دعائیں چاہوں گا میں حاضر کرنا ہوں چاہوں کہ تُو اپنی جھوٹی شان دکھاتا ہے کائی کو رے یہ انڈیاں ہیدر آباد کی بات ہے یہ انڈیاں والے ہیدر آباد تُو اپنی جھوٹی شان دکھاتا ہے کائی کو رے پبلک کو بے وقوب بناتا ہے کائی کو رے پبلک کو بے وقوب بناتا ہے کائی کو رے کیا خود کو مانتا ہے تُو اللہ سے ذہین نامِ علی عزان سے ہٹاتا ہے کائی کو رے خود کو مانتا ہے تُو اللہ سے ذہین نامِ علی عزان سے ہٹاتا ہے کائی کو رے اب یہاں سے نوجوانوں کے لئے شیر حاضر کر رہا ہوں سبھی نوجوانوں کے لئے ہر عمر کے نوجوانوں کے لئے جنابِ ریحان آزمی صاحب تشریف رہا ہے کہ نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کرنا یہ ریحان آزمی صاحب کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ ہر عمر کے نوجوان میں نے پہلے کہا کہ نعرہ حیدری وہ میرے کہنے پر لگا تھا میں نے کہا ریحان بھائی کے ستوال میں نعرہ حیدری لگائیے جشنِ حیدر اب یہاں سے نوجوانوں کے کام کی چیز جشنِ حیدر منع نہیں سکتے جشنِ حیدر منع نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے جشنِ حیدر منع نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے اور ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیس بک پر وہ آ نہیں دیکھتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے زبہ کے ساتھ دل بولا زبہ کے ساتھ دل بولا زبہ کے ساتھ دل بولا جشنِ حیدر منع نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے موبائل لے کے آگے میں نے سمجھا کہ دعائیں دینے آ رہے ہیں میں حاضر کر رہا ہوں سماع فرمائے علی حق حق علی سماع فرمائے دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں اپنے ڈیڈی کو ڈھوننے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ہیدر 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 دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں اپنے ڈیڈی کو ڈھوننے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اب پھر میں نے ریحان آزمی صاحب کے منقبت کی ایک کتاب پڑھی مطلع اچھا ہو گیا میں حاضر کر رہا ہوں اس قدر الفت ہے مجھ کو ہیدر کررار سے اس قدر الفت ہے مجھ کو ہیدر کررار سے رزق ملتا ہے زبانِ میسمِ تمہار سے واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 اس قدر الفت ہے مجھ کو ہیدر کررار سے رزق ملتا ہے زبانِ میسمِ تمہار سے اور قبر کے لپٹاپ میں قبر کے لپٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ خلد میں جاؤں گا میں ایمیل کی رفت آگے ہیں ایمیل کی رفتار سے اب کچھ سانی علی کا ذکر ہو جائے ہماری اردو تھوڑا کمزور ہے اگر کہیں غلطی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں تذکیر و تانیس کے اگر اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے سماع درمائے پھر مطلع اچھا ہو جائے شیر خدا نے شیر کے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے تو خوفے خوفے جری سے آئی نہیں کربلا یزید خوفے جری سے آئی نہیں کربلا یزید میں مادرہ چاہتا اردو کمزور ہے خوفے جری سے آئی نہیں کربلا یزید خوفے جری سے آئی نہیں کربلا یزید بلٹھی رہی وہ شام میں دھوڑت لگائے گیرے حیدر 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 شیرِ خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پھال کے تو خوفِ جری سے آئی نہیں کربلا یزیز بیٹھی رہی وہ شام میں گھنگھٹ نکال کے بیٹھی رہی وہ شام میں گھنگھٹ نکال کے حیبتِ عباس کے سیزلے کا اس سے بڑا شیر آج تک نہیں ہوا ہے سمع فرمائے صرف لفظِ عباس اپنے ذہن میں رکھیں لفظ جتنے ہیں عباس اپنے ذہنوں میں رکھیں چار مصرے پڑھیں سنیں نہر کے بھاگے ہوئے نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں پوچھا حاکم نے کہ میرے شیروں نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں پوچھا حاکم نے کہ میرے شیروں کس سے ڈر گئے پوچھا حاکم نے کہ میرے شیروں کس سے ڈر گئے اتنی حیبت تھی کہ پورا نام کیا لیتے نہیں سین تک پہنچے نہیں بس اببہ کہہ مر گئے نہر کے بھاگے ہوئے نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں پوچھا حاکم نے کہ میرے شیروں کس سے ڈر گئے اتنی حیبت تھی کہ پورا نام کیا لیتے لئیں سین تک پہنچے نہیں بس اببہ کہہ کر مارے گا اس سلسلے کا آخری قطع دیکھئے یہاں تک آپ نے سنا ہوگا کہ علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ گیا بس یہاں ہی تک سنا ہے آپ نے اس سے آگے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے گلشنے ایمہ کو مرہایا چمن کہنے لگے گلشنے ایمہ کو مرہایا چمن کہنے لگے بیاہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے گلشنے ایمہ کو مرہایا چمن کہنے لگے بیاہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے اور دیکھ کر پرچن جری کا جب سے ٹوٹا ہے نکاح شیخ جی اس دن سے بیوی کو بہل کہنے لگے ہی در ہی در ہی در ہی در آلی 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 ہمارے مبین بھائی کے فرمائش کہ جس شخص کے ٹوپ اپ پہ جس شخص کے ٹوپ اپ پہ رقم نادِ علی ہے جس شخص کے ٹوپ اپ پہ رقم نادِ علی ہے فرداؤس تلک اس کے لئے کال فری ہے جس شخص کے ٹوپ اپ پہ رقم نادِ علی ہے فرداؤس تلک اس کے لئے کال فری ہے تو بے حبے علی رابطہ احمد سے نہ کرنا آواز یہی آئے گی نیٹ ورک بیزی ہے ہمارے گا جس شخص کے ٹوپ اپ پہ رقم نادِ علی ہے فرداؤس تلک اس کے لئے کال فری ہے بے حبے علی رابطہ احمد سے نہ کرنا آواز یہی آئے گی نیٹ ورک بیزی ہے بے حبے علی رابطہ احمد سے نہ کرنا آواز یہی آئے گی نیٹ ورک بیزی ہے یہ مصرہ میں نے مدھے ابوت اور آپ سے فرصت نہیں ملی طرح میں کچھ کچھ شیر میں نے کہیں ہیں غیر ترہی سمجھ کے سن لیجی میں حاضر کرنا ہوں آجیز آ چکا ہوں مطلب پھر اچھا ہو گیا سمات فرمائے اب اتنی داد ملی ہے اور میں اگر کہوں کہ میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی عزت ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی اور کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برث دے کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برث دے جب تک علی نائے نبوت نہیں ملے 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 کیسے کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برث دیر جب تک علی نہ آئے نبوت نہیں بھی نہیں میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی اور کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برث دے جب تک علی نہ آئے نبوت نہیں ملی جب تک علی نہ آئے نبوت نہیں ملی اور مالک مکانے ایسا نکالا مکان سے مالک مکانے ایسا نکالا مکان سے لاتو حبل کو ساری کی محلت نہیں ملی مالک مکانے ایسا نکالا مکان سے لاتو حبل کو ساری کی محلت نہیں ملی اور اتنے گناہگار تھے حیدر کے آئنٹی اتنے گناہگار تھے حیدر کے آئنٹی شافی کے پاس رہ کے شفاحت نہیں ملی اتنے گناہگار تھے حیدر کے آئنٹی شافی کے پاس رہ کے شفاحت نہیں ملی اور زہرہ کی دیکھئے علامتی زہرہ کی سوکھی روٹی نے خیبر اٹھا لیا زہرہ کی سوکھی روٹی نے خیبر اٹھا لیا اور بریادی کھا کے شیعہ کو طاقت نہیں ملیے زہرہ کی سوکھی روٹی نے خیبر اٹھا لیا بریانی کھا کے شیخ کو طاقت نہیں ملی اور یہ شیعہ خاص طور سے سماع فرمائے پوری دنیا کی جتنی ٹی وی ہے وہ ایک جگہ کٹھا ہے نیوز چائنل سماع فرمائے خدا مجھے اتنی طاقت دے کہ یہ شیعہ میں ادا کر سکوں اس لیے کہ دل میں ایک یہ جذبہ رہتا ہے کہ جب بی بی زہرہ کا معاملہ آئے تو اس طرح سے شیعہ پڑھے جائیں کہ پورے دل کا خون ایک جگہ کٹھا ہو جائے سماع فرمائے کہ ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدانِ حشر میں ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدانِ حشر میں ارے زہرہ کے مجرموں کو زمانت نہیں میرے ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدانِ حشر میں زہرہ کے مجرموں کو زمانت نہیں ملی زہرہ کے مجرموں کو زمانت نہیں ملی اور کیوں کرتا میں فلا کا فلا کا فلا کا ذکر مرہے ابو تو آپ سے فرصت نہیں ملی کیوں کرتا میں فلا کا فلا کا فلا کا ذکر مدہے ابو تو آپ سے فرصت نہیں ملی اور میرے باپ کوئی شاہر پڑھنے والا نہیں ہے لیکن ایک قافیہ ہے جو رات بھر نہیں آیا سماع فرمائے وہ قافیہ میں ہی لا سکتا تھا اور کوئی لا بھی نہ پاتا اگر ذہن میں آ بھی جاتا تو وہ قافیہ کوئی نظم نہ کر پاتا سماع فرمائیں کہ آئی تھی جنگ کرنے جو حیدر کے سامنے آئی تھی جنگ کرنے جو حیدر کے سامنے ایسی ظلیل کوئی بھی عورت نہیں ملے آئی تھی آئی تھی جنگ کرنے جو حیدر کے سامنے ایسی ظلیل کوئی بھی عورت نہیں ملی اچھینی جنہوں نے آخری شہر چھینی جنہوں نے زینب و کلسوم کی ردہ چھینی جنہوں نے زینب و کلسوم کی ردہ ان سب کی بیٹیوں میں شرافت نہیں ملی واہ 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 چھینی جنہوں نے زینب و کلسوم کی ردہ ان سب کی بیٹیوں میں شرافت نہیں ملی اور کھا کھا کے ان کا صدقہ مسوکے جی ہو گیا کھا کھا کے ان کا صدقہ مسوکے جی ہو گیا بیتاب کیسے کہدوں کی صحت نہیں ملی سبحان اللہ سبحان واہ 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 بیتاب الوری صاحب سامین محترم شکر گزار ہوں آپ کی آمد کا اور آپ کی شاداب سماعتوں کا کہ آپ اس حقیر فقیر کی دعوت پر یہاں آئے اور میری عزت افضائی کی وقت کے دیکھتے ہوئے اور شورہ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں زیادہ بات اس وقت میں نہیں کروں گا اور آج شام کو چند اشار کہے ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں محمد وآل محمد جس دل میں مردزا کی مغبت نہیں ملی ملی جس دل میں مردزا کی مغبت نہیں ملی ملی ارے اس میں وفا کی کوئی علامت نہیں ملی گی ملی ملی ارہی ملی ملی ارہی ملی رہ проб بادی رسول تک تھے حکومت تو مل گیا من جانب خدا یہ فضیلت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانب خدا فضیلت مجیم اور ارزول ارزول دیکھیں سائل سبحان اللہ 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 خدا سبحان اللہ 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 سبحان سبحان اللہ 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 باٹی ہے زندگی مدن ہے ابو ترام سے فرصت نہیں ملی اور کچھ حاسدین بزم ہے ریحان آزمی کچھ حاسدین بزم ہے ریحان آزمی کچھ حاسدین بزم ہے ریحان آزمی ارہ دھوڑا کیے زبان میں لکنن لگی کچھ حاسدین بزم ہے ریحان آزمی کچھ حاسدین بزم ہے باپ کیا خوابیہ استعمال کیا سبحان اللہ سبحان اللہ فرشے ملہ بچھایا ہے ہر ایک کے لیے فرشے ملہ بچھایا ہے ہر ایک کے لیے سمجھے نہ کوئی یہ اسے دعوت نہیں ملی اے اہلیان جعفر تیار دیکھ لو اے اہلیان جعفر تیار دیکھ لو اس بزم حق سے کیا تمہیں عزت نہیں ملی ڈاکٹر ریحان آزمی محفل کو گرما رہتے اپنا خصوصی طرح اکرام پیش کر رہتے لہن میں خوبصورت لہن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکل کی رفوت ہم دے داور ہم دے داور زندہ بار فکر کی عزمت نہ تے پیمبر نہ تے پیمبر زندہ بار خلق ہوئے جس کے صدقے میں کون و مکا جن و انسان وقف ہے جس کی مد حسنا کو لوح قلم اور نت کو بیان آخر مرسل خاص پیمبر آخر مرسل خاص پیمبر آخر مرسل خاص پیمبر خاص پیمبر زندہ بار زندہ بار زندہ بار دیکھے علم حکم داور مرسل خاص پیمبر کس کو نبی نے رجل کہا کس کو نبی نے رجل کہا کس نے بچائی دی ان کی عزت کون ہوا محبوب خدا مولا علی ہے فاتح خیبر مولا علی ہے فاتح خیبر زندہ با زندہ با زندہ با ازرائیل بھی جس کے گھر میں ازن بغیر نہیں آسکتا ازن بغیر نہیں آسکتا کفو کو جس کے ڈھونے تارا فلک سے اترا وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاتمت الزہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاتمتا انها قالت دخلا علیہ بھی رسول اللہ في بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاتمت فقلت علیک السلام وقال انی اجد بی بدن دعفا فقلت له اعیدک باللہ یا عبتاہ یا عبتاہ من الضعف فقال یا فاتمت عیتینی بالکساہ الیمانی فغطینی بهی فعطیتوه بالکساہ الیمانی فغطیتو بهی وصرت عن ذرع اليہ وعیدہ واجحه یا تلاله لکعنه البدر في لیلت تمامه وكماله اللہم صل على محمد وآل محمد فما كانت اللہ ساتو عظا ببلدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہو فقلتو علیک السلام یا قررت عینی وصمرت فوادی فقال یا امہو انی وشم عندك رائحة طیبتا کعن رائحة جد رسول اللہ فقلنا من جدك تحت الكساہ فعقبل الحسن علیہ السلام نحو الكساہ فقال السلام علیک یا جداه یا رسول اللہ تعدن لي ندخل ماک تحت الكساہ قال وعليک السلام یا بلدی ویا صاغ بعوذی قد عذنت لکھ فدخل ماءه تحت الكساہ اللہم صل على محمد وآل محمد وما كانت اللہ ساتو عظا ببلدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہو فقلت وعليک السلام یا ولدی ویا قررت عینی وصمرت فوادی فقال لي یا امہو انی اشم عندك رائحة طیبتا کعن رائحة جد رسول اللہ فقلت نامن جدک وآخاک تحت الكساہ فدنال هسین علیہ السلام رعو الكساہ وقال السلام علیکی یا جداه واسلام علیکی یا من اختاره واتعدن لي ندخل ماکم تحت الكساہ فقال وعليک السلام یا بلدی ویا شاف عمتی قد عذنت لک ودخل ماهما تحت الكساہ اللہم صل على محمد وآل محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن عبی طوال بن علیه السلام وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلت وعليک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی یا شمع عندك رائحة ویبت انکعنها رائحة وخیب ابن عم رسول اللہ فقلت نامن ها هو ماهما لديك تحت الكساہ فاقبل آلین علیه السلام نحو الكساہ فقال السلام علیکی یا رسول اللہ یدعذن لی ناکون ما کم تحت الكساہ قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب اللوائی قد عذنت لک فدخل آلین علیه السلام تحت الكساہ اللہم صل على محمد وآل محمد ثم آتیت نحو الكساہ وقلت السلام علیکی یا ابتاه یا رسول اللہ اتعذن لی ناکون ما کم تحت الكساہ قال وعليک السلام یا بنت ویا بذعثی قد عذنت لک فدخلت تحت الكساہ اللہم صل على محمد وآل محمد فلمت مل جمیعا تحت الكساہ غذابی رسول اللہ بطرف الكساہ وما بيده ليمنع الى السماء وقال اللہم اِنَّ غَوْلَا يَحْلُ بَيْتِي وَخَاسْفَتِي وَخَاسْفَتِي وَخَامَّتِي لحمهم لحمي ودمهم بم يؤلمني ما يؤلمهم ويحذنني ما يحذنهم ونا هرب لمن غاربهم والسلم لمن سالمهم وادو لمن آداهم ومحب لمن أحبه منهم مني وأنا منهم واجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورذوانك علي وعليهم وعذهبنهم الرجص وطاحرهم تثيرا اللہم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائکته ويا سقعن سموات إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاعًا مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْعِيَّةً وَلَا قَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَقًا يَدُورُ وَلَا بَخْرًا يَجْرِ وَلَا فَلْقًا يَسْرِ إِلَّا بِمَحَبَّةِ حَوْلَا الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسْوَى فقال لَمِينُ جِبْرَيْنُ يَا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْكِسْوَى فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ هُمْ أَحْلُ بَيْتِ النُّبُوتِهِ وَمَعَذُنُ الرِّسَالَتِهِ هُمْ فَاتِمَةُ وَابُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جِبْرَيْنُ يَا رَبِّ عَتَادٌ لِيَنَحْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ لِيَكُونَ مَا هُمْ صَادِصَا فقال اللهم قَدْ عَذِنتُ لَكْ فَحَبَةً لَمِينُ جِبْرَيْنُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ العلي الأعلى يقرعك السلام ويخصك بالضحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَان مَظْنِيَةً وَلَا أَرْضًا مَدْعِيَةً وَلَا قَبْرًا مُنِيرًا وَلَا شَنْفَ مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِهُ وَلَا فُلْكًا يَذْرِي إِلَّا لِعَجْلِكُمْ وَمَهَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَذْنَ لِيَنَصُّ لَمَا كُنْ فَحَلْتَ أَذْنُ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مِنَ وَحْيِ اللَّهِ إِنَّهُ نَامُ قَدْ أَذِنتُ لَكُ فَدَخْلَ جِبْرَئِيلُ مَانَا تَحْتَ الْكِسَافَ قَالَ لِأَبِي إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَى إِلَيْكُمْ يَقُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ حَلَى الْبَيْتِ وِيُطَحْرَكُمْ تَتْهِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحْمَّدٍ وَالِ مُحْمَّدٍ فقال علينا عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساة من الفضل إن الله فقال النبي صلى الله عليه وعاله والذي بحثني بالأقنبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل حل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونظلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة والصغفرة لهم لا يتفرقوا فقال علينا عليه السلام ذن والله فذن وفاذ عشيتنا ورب الكعبان اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحْمَّدٍ وَالِ مُحْمَّدٍ فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وعاله يا علي والذي بحثني بالأقنبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل حل الأرض ففيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم الله وفرد الله عمّا ولا مغموم الله وكشف الله غمّا ولا تعلب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علينا عليه السلام ذن والله فذنا وصعدنا وكذالك شیدنا بعد وصعد في الدنیا والآخرت ورب الكعبان مارو سوسان اور قاری صدی آور عباد زیدی صاحب حدیثی قصہ کی تلاوت سے جس مقدس ترحی محفل منقوت جشن مرتضوی کا آغاز فرما چکے ہیں آپ حضرات کی بروقت تشریف آوری کے لئے میں تمام انتظمین و کارکنان اور خدمتگاران کی طرف سے وابستگان ریحان اکیڈمی کی طرف سے انتہاش و گزار ہوں جقیناً رب العالمین کے ولی رحمت اللی العالمین کے وسیع اور مولا اکائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام امام کے ولادت کے سلسلے کی یہ محفل ایک منفرد محفل ہے جس میں نہ صرف ہمارے اس پروس بلاد شہر قاہد کراچی ہی کے بلکہ ملک طول و عرض کے علاوہ بین الاقوامی طور پر بھی دنیا بھر سے ہمارے درمیان نمائندہ شورہ اکرام تشریف لہ چکے ہیں کچھ ہمارے مہمانان گرامی اس وقت اسی حدود سمات میں اسی بارگاہ کی حدود میں موجود ہیں ابھی میں ان کے اسمائے گرامی لے کر انہیں یہاں مدو کرتا ہوں کچھ ہمارے مہمانان اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارے درمیان انشاءاللہ رونق و فروض ہوں گے اور جب تک جیسے کہ آپ سمات سرمائیں گے وہ انشاءاللہ و تعالی خود بھی مساب ہوں گے اور آپ کو بھی یقیناً مساہ فرماتے رہیں گے یہ میں اس بات کے وضعات کر دوں کہ یہ جو ہم نے یہ تھوڑا سا یہ گوشہ علک سے مقصوص کر دیا ہے تو اس بارگاہ میں مولا کی یقیناً سب برابر ہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ مولا نے اپنے ذاکر کو اپنے شاعر کو جو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے کہ خود نیچے تشریف فرما ہوئے ہیں اور اپنے ذاکر کو اپنے شاعر کو جب امیمبر کیا ہے اس کی وجہ سے شورہ اکرام اور خاص طور پر جو آج کے ہمارے مدوئین ہیں وہ حضرات تو یقیناً اوپر تشریف فرما ہوں گے مسماد افروض ہوں گے لیکن یہ جو گوشہ ہم نے مقصوص کر رکھا ہے اس میں کوئی جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے اور نہیں آپ کو اتنے فاصلے پر رکھنا ہے جیسے پہ اتراماً احتیاطاً یہ گوشہ تھوڑا سا مقصوص کر دیا ہے تاکہ جو ہمارے بزرگ سامین جو درمیان میں آئیں گے اور یقین کچھ کی مصرفیات اور صحت اس بات کی جازت نہیں دیں گے کہ تمام وقت ہوں یہاں تشریف فرما رہیں تو وہ حضرات جو آتے جاتے رہیں گے تو وہ یعنی وہ بزرگ حضرات وہ علماء اور زوماء اور مہمانان گرامی ان کے لئے اتراماً ہم نے یہ تھوڑا سا گوشہ آگے کا مقصوص کر دیا ہے تو قبل اس کے کہ میں باقاعدہ یعنی اس سلسلے شہر خانی اور منقبت خانی کو میں شروع کروں جو آپ میں سے بزرگ حضرات ہیں خاص طور پر ہمارے معروف شوصہ اور شہر اہل بیت ہیں مولا قبلہ اب دوسرین نقوی حاطف الوری سامنے گزارش کروں گا کہ وہ آجائیں بدرگوار آتا گیا آجائیں ہمارے بہت ہی معروف خادم اور خاموشی سے ملک و ملت ہی کی نہیں قوم کی بھی خدمت کرنے والے برگیڑی اور خوشید عالم زہدی صاحبی پیچھے رونق افروز میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے عوضے کے لحاظ سے نہیں بلکہ جو ان کی بدرگی اور جو خدمات کا جو یعنی ان کا ایک مقام ہے اس کے پیش نظر وہ بھی آگے تشیولے ہیں برگیڑی خوشید عالم زہدی صاحب سے میں گزارش کروں گا اور وہ بدرگوار آپ بھی آگے تشیولے ہیں جو آپ بزرگ حضرات ہیں دونوں کے محفل ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ آخر وقت تک تشیف فرماوی رہتے ہیں محفل میں تو آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ یہ حد فاصل ہم نے کوئی مقرر کر دی ہے کہ جسے آپ عبور کر کے آگے نہ آسکیں صرف یہ بدرگوں کے اور علماء اور زومہ کے لئے ہم نے رکھی ہے جو ہمارے سامین آخر تک تشیف رکھی ہیں اور جو خاص طور پر بدرگ ہیں وہ ضرور اس حد کو توڑ کر آگیا سکتے ہیں یوں کہ جب فاصلہ ہو جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر اتنا جو ہے وہ involvement نہیں رہتا ہے اور اتنا جو ہے وہ alignment جو ہونا چاہیے پڑھنے والے اور جو پڑھنے والے کے درمیان اور جو سننے والے کے درمیان اگر فاصلہ ہو جائے تو پھر وہ اتنا اس میں سمجھنے دلچسپی اور دلجمع برقرار نہیں رہتے لہذا یہ آپ جقیناً اس فاصل کو آپ جو ہیں وہ پور کر دیجئے گا جو ادرات باہر کھڑے جو تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں ہم باقاعدہ سنسلے کا آغاز کر رہے ہیں اس سے جو یعنی میں جنہیں خود دیکھ رہا ہوں اور جو یہاں تشریف فرمائے ہیں ہمارے ذاکرین آئی جنہیں تشریف لیں جو یہاں ہمارے آج کے شورہ مدعین یہاں موجود ہیں میں ان کے اسمائے گرامی میں لے رہا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں مسند پر رونک افروز ہوں معروف نوہ خان اور منقبت خان اصداغہ صاحب کے جن سے ہم ابھی نات رسول مقبول اسی طرح میں اسی دمین میں سنیں گے کہ جو آج کا ہمارے مصرے طرح ہے جناب اصداغہ صاحب سے گزارش ہے کہ مسند پر رونک افروز ہوں آج کے ہمارے منقبت خان جو ملک معروف نوہ خان بھی ہیں اور منقبت خان بھی ہیں مختار حسین زیدی صاحب وہ یہاں یقیناً موجود ہیں میں مختار حسین زیدی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اب سے تھوڑی دیر بعد ہم ان سے منقبت سنیں گے ہمارے کوئٹہ کے مہمان معروف شائر ہے موسن چنگیزی صاحب یہاں تشریف فرما ہے میں موسن چنگیزی صاحب سے بھی ملتمیس ہوں کہ وہ رونک افروز ہوں مصنص پر جناب موسن چنگیزی صاحب موسن چنگیزی صاحب جب بھی ممکن ہو وہ یہاں مصنص پر رونک افروز ہوں ہمارے اہدر آباد کے بہت ہی معروف اور بڑے صاحبے طرز مستند موتبر شائر زعفر تشنا صاحب یہاں رونک افروز ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا زعفر تشنا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مصنص افروز ہوں ہمارے متحدہ عرب امارات کے مہمان شائر ابن افباد زعفری صاحب یہاں تشریف لائچکے ہیں تو میں ابن افباد صاحب سے بھی گزارش کروں گا متحدہ عرب امارات سے ہے ہمارے معزز مہمان کہ وہ رونک افروز ہوں ہمارے کچھ مہمانان اور بھی یہاں موجود ہیں اس حدود بارگاہ میں اور کچھ مہمانان ہمارے مختلف مقامات پر اس طرح موجود ہیں اور ان سب کا رخ یقیناً اسی محفیل کی طرف ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ سب یہاں موجود ہوں گے ترتیب کے مطابق حدیثِ قصہ کے بعد حمدِ باریِ تعالیٰ ہونا تھی مگر ہمارے حمدِ باریِ تعالیٰ کے جو ہمارے مہمان ہیں ملک کے بلکہ دنیا بھر کے معروف نوہ خان وہ آپ سے تھوڑی دیر بعد راستے میں ٹریفک کیا جو دباؤ چاروں طرف آپ دیکھتے ہیں اور جو ہمارے اس محفیل کے گرد و پیش میں جو ہے اس کی وجہ سے وہ راستے میں ہیں تو ظاہر ہے جو حضرات آپ نے اتنی دیر سے تشریف رما ہیں تو اگرچہ یہ ترتیب میں تھوڑا سا فر فڑے گا لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ محفیل نے مزید تاخر کر کے ہم اس سعادت سے محروم ہوں تو اس ترتیب کی تھوڑی سی جو یہ بے ترتیبی ہوگی میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش ایک بار پھر منتظمین کی طرف سے کروں گا کہ امام بارگاہ سے متصل جو دیوار اور فرپات ہے اس سے متصل یعنی امام بارگاہ اور فرپات سے متصل کچھ گاڑیاں ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں خاص طور پک موٹر سائیکل پہلے بھی یہ گزارش کی جاتی رہی ہے جو باہر آپ کی رہنمائی اور خدمت کے لیے معامور سکاؤٹس ہیں وہ بھی یہ گزارش کر چکے ہیں پھر بھی ابھی بھی کچھ گاڑیاں وہاں موجود ہیں خاص طور پک موٹر سائیکل تو جن سے آپ کی بھی ہو ان سے گزارش ہے کہ ادراہ نوازش کو وہاں سے جو مقصود جگہ ہے پارکنگ کے لیے وہاں اسے کھڑی کر دیں اسکاؤٹس سے تعاون فرمائیں یہ آپ پہ خدمت اور اہنمائی کے لیے موجود ہیں اور اگر وہ حدود سماعت میں نہیں ہوئے اور وہاں سے اگار نہیں ہٹائے گئیں تو پھر مجبوراً یہ منزمین اور اسکاؤٹس خود ہی اسے مناسب جگہ پہ پارک کر دیں گے آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہوئے گا میں ہمارے اور ایک معزز میمان اور جوان چائر کیسے جعفر صاحب تشغلائے میں صرف دارش کروں گا کہ وہ رونت افروز ہوں مسنت پر اور میں معروف منقبت خان اور نوہ خان اور صداقہ صاحب سے مزتمیس ہوں یہ جو میں تین در باتیں کر رہا تھا وہ تو ایک الگ بات ہے کہ مجھے باتیں کرنے کا چوک ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یہ جو ہوتی ہے ڈلینگ ٹیکنیزی میں استعمال کر رہا تھا کیونکہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے جو آج کے ہمخواہ ہیں اور نصر ملک کے بلکہ جہاں کہیں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے کسی رنگو نسل اور زبان و مذہب پر قید نہیں ہے جہاں جہاں حسینیت کے پروانے موجود ہیں خواہو کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں اور جہاں جہاں کہیں بھی اردو بولی جاتی ہے خواہو ان کا مسئلہ کچھ بھی ہو تو وہاں ہمارے ندیم سرور صاحب کو جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے اور ریحان آدمی صاحب کا کلام ہی یہ ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہوتا ہے تو جیسے کہ مرز کر رہا تھا کہ ہمارے مہمان جو ہمارے ہمخواہ ہیں وہ راستے میں ہیں ٹریفک میں پھر گئے تھے ان کا میسید ملا تھا میں نے یہاں تک آپ کو کام کی باتوں میں لگا کے یہ کیا کہ وہ ترطیب جس کے میں پہلے سے مادرت کر چکا تھا کہ اس میں کچھ فر پڑے گا بحمد اللہ وہ میں اس میں مزید مادرت اور شرمندگی سے بج گیا اور ہمارے ندیم سرور صاحب آپ کے ہمارے درمیان رونوں قفوز ہیں میں ان سے گدارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم دیئے باری تعالیٰ سے سلسلہ منقبت خانی شیر خانی کا آغاز ہے ہمارے ایک اور مہمان افطر بلگرامی صاحب ظاہر ہے کہ آپ کے ہمارے نمائندہ ہیں منتقب اور رکن ہیں صوبائی سمریسن کے وہ ہمارے درمیان رونوں قفوز ہیں میں ان سے بھی گدارش کروں گا جیسے میں کر چکا ہوں کہ جو مہمانان ہمارے جو وقت مکال کر آئے ہیں تو ان بذرگوں کے لئے ان مہمانان کے لئے یہ ہم نے گوشہ مخصوص کیا ہے اور مسنا داج کے مددہین کے لئے ہے تو میں ان سے بھی گدارش کروں گا افطر بلگرامی صاحب سے بھی اور جو ہمارے بذرگ سامائن باہر کھڑے تشریف فرمائیں کہ وہ جہاں رونوں قفوز ہوں ندیم سربر صاحب حمد باری تعالیٰ کے لئے تشریف فرمائیں بہت بلند نعرہ صلوات نعرہ تدبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اس خدا وزرگ و برتر کے نام جس کے قفضہِ قدرت میں کائنات ہر نظام ہے درود و سلام محمد و آل محمد قراللہ الحمدللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا خالق یا مالک یا قادر یا وارث یا اول یا آفر یا ظاہر یا باطن یا واجد یا ماجد یا واحد یا باسط یا حادی یا باری یا باقی یا والی یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم اللور و المغنی و عزیز یا کریم غفار ستار جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا حلیم یا مومن یا محیمن یا معز یا مزل یا متکلم یا متکبر یا سمیع یا بسیع یا مقدم یا معخر یا منتقم یاuku و زجلال و اکرام مالک الباعث و الزار و لطيف و الحفیظ و المجید و الحمید و السمد و الافد و البر و طبع و الخبیرو و البدی و الحکم الولی و الوکیل الالی و المبدی و المعید و المقدر و المقصد و متعلی و الرعوخ المتین و الحق و القوی و العدل و غنی و الواسی و الرافی و النافی و المانی و الجام الودود والصبور والرشید والشہید والوہاب والقہار المجیب والرقیب والحسیب والممیت والموقیت والجلیل والمصور والسلام والفتح یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو کل محرومین مومنین و مومنات کے ساتھ تمام ذاکرین شہدہ کے لیے خصوصاً نوہ خان علی محمد سچے صاحب کی طرف سے ان کو بھی شامل کر رہا ہوں اس کلام میں ایک سورہ فاطحہ بسم اللہ الرحمن وقت کی کمی ملوزیں خاطر ہیں صرف چار شئر پر کروں شعور حمد بسد علی محمد سچے کا انداز کیونکہ میں نعبت کر رہا ہوں ان کی طرف سے ہوں نوہ خانو کی جانے سے شعور حمد بسد آب و تاب رکھتے ہیں جو سلسلہ شروع کیا ہے میں نے شعور حمد بسد آب و تاب رکھتے ہیں خوشہ نصیب مطا اے سواب رکھتے ہیں خوشہ نصیب مطا اے سواب رکھتے ہیں یا اللہ ابو تراب وسیلہ ہے اس سے ملنے کا اے سواب رکھتے ہیں میں آنے سجدہ جب ہی تو اور عجیب شان کا در ہے جہاں آئے جبی عجیب شان کا در ہے وہ در جہاں پہ جبی حسن حسین رسالت معاب رکھتے ہیں اور دکھائی دے شرک دکھائی دے وہ کسی رخ سے تو خدا ہی نہیں دکھائی دے وہ کسی رخ سے تو خدا ہی نہیں ہم اس کے گھر کو بھی زیرے نقاب رکھتے ہیں ہم اس کے گھر کو بھی زیرے نقاب رکھتے ہیں اور آخر شہر پیش کر رہا ہوں اوہ خدا کا نام علی بھی ہے اس لیے سرور خدا کا نام دلوں میں دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں اور رہانِ آزمی ہر رازم گائے حسرتی میں مفتہ بش کر رہا ہوں کہ رہانِ آزمی ہر رازم گائے حسرتی میں وسیلِ اس کے مجھے کامیاب رکھتے ہیں مفتہ بش کر رہا ہوں مفتہ بش کر رہا ہوں مفتہ بش کر رہا ہوں عبرار حسن صاحب جیسے اچھے نازم موجود ہوں چچا وحید جو یہاں تشریف لائے چکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں چچا وحید جیسے ہمارے معروف سماجی خدمتگار موجود ہوں جن کی خدمت اور شخصیت کتی تعرف کی محتاج نہیں ایک طویل علالت سے اٹھ کر اور اس کے باوجود یہاں تشریف لائے ہم ان کی آمد کے لئے شروع گزار ہیں مولانا عاصب عزیدی صاحب تشریف فرمہ ہیں پروفیسر آفتاب حیدر جعفری صاحب ہمارے درمیان ہیں نصار الابادی صاحب رونک افروز ہیں رانہ اذر صاحب ہمارے نگن بھائی ہمارے موجود ہیں ہمارے معروف سوسخان حاجی فائف حسین رزوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمہ ہیں معروف نوخان اور بودرہ رسکاوٹس کے حوالے سے سماجی خدمات کے حوالے سے سریحان اکیڑوی کے حوالے سے ہمارے سید محمد نقی صاحب رونک افروز ہیں معروف شائر اور سوسخان عابد حسین نقوی حاطف الوری صاحب موجود ہیں تو جہاں صفح اول میں یہ حضرات موجود ہوں سامین میں تو یقیناً اس محفل کا جو انداز ہوگا اور جو ارتقائی اس کے منازل ہوں گے انجام یقیناً بہت اچھا ہوگا آپ حضرات ابھی بھی جو باہر کھڑئے تشریف فرمہ ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں بجائے اس کے لئے میں بار بار یہاں سے گزارش کر کے اس محفل کے نظم میں خلل ڈالوں جو غلط پارک ہو تو آپ حضرات اول تو پارک نہ ہونے دیں اور جو پہلے سے غلط پارک ہیں آپ انہیں اٹھا کے کسی بھی مناسب جگہ پہ جہاں سمجھیں آپ اسے رکھ دیں اب کسی سے کوئی گزارش کرنے کی ضرورت یا میرے پاس کوئی پرچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے جو حضرات یہاں رونک افروز ہیں وہ آپ کے پیشے نگاہ ہیں یہاں حدود سمات میں تو ہیں مگر آپ کے سامنے رونک افروز نہیں ہیں میں ان سے ایک بار پھر ملتمیس ہوں ہمارے متحدہ عرب امارات کے مہمان شاعر ابو طالب نقوی صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ مسند پر رونک افروز ہوں ابو طالب نقوی صاحب زیغم عباد صاحب متحدہ عرب امارات ہی سے ہمارے تشیب نائے ہیں زیغم عباد زہدی صاحب اور اسی محفل کے لئے یہ وہ حضرات ہیں جو اسی محفل کے لئے یہاں ہرونک افروز ہوئے ہیں ان کے علاوہ ابن عباد زہدی صاحب بھی متحدہ عرب امارات سے تشیب لائے ہیں تو میں ان تمام مہمان آنے گرامی سے گزارش کروں گا اور اپنے ان کارکنان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو مہمان آتا رہے یہ اس کو جب شاعر کوئی پڑھ لے تو اس وقفے میں ضرور اس کو یہاں خودی مسند پر پہنچا دیں بجائے اس کے بار بار اعلان کیا جائے وہ پتہ نہیں متوجہ ہوں یا نہ ہوں میں خامہ خامہ ان کو مدو کرتا رہا ہوں ظاہرے ہو محفل میں آئے ہیں تو انہیں آ جانا چاہیے منظرمین کو بھی چاہیے کہ رہنمائی کریں انہیں مسند تک پہنچا دیں بار بار اعلان نہ کروائیں کہ فرانے صاحب آ گئے ہیں اور وہ مسند پر آ جائیں میں گزارش پہلے بھی کر چکا تھا اور اب میں ایک بار ہاں ہمارے ملتان کے بہت ہی معروف شاعر نقاد عدیب آسی کرنالی صاحب مرسیہ گو شاعر اور محقق ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آسی کرنالی صاحب سے جب وہ ملتان سے تشریف لائیں ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب کہ وہ رونک افروز ہوں مسند پر اور ہیں موجود ہیں قمر زیدی صاحب یقیناً رونک افروز ہوں گے میں پیچھے ملکیں نہیں دیکھ رہا ہوں تو اگر رونک افروز ہوں تو ان کی آمد کا شکریہ اور اگر نہیں ہیں تو وہ رونک افروز ہوں میں ناتخانی کے لئے ترہی ناتخانی کے لئے یہاں جو بھی کلام ہوگا ترہی ہوگا ندیم سرور صاحب کو پاون و مجبور کیا گیا تھا اس لئے انہوں نے ساتھ لے کے نیائے تھے جہیں سے جنہوں نے فرمائش کی تھی انہوں نے ہی وہ کلام بھی انہیں پروائیڈ کیا تو انہوں نے تعمل حکم کی ہے اس کے بعد کوئی غیر ترہی کلام نہیں ہوگا اس کی ڈانٹ میرے پاس پرچے میں آئی ہے جو ظاہرے انہیں سامہین کے حصے میں جائے گی جنہوں نے ندیم سرور صاحب کو مجبور کیا یہ اگر ندیم ریحان آدمی صاحب ندیم سرور صاحب کو کچھ اور کلام مزید کیا دیتے تو یہ اچھا ہوتا بڑی زیادتی انہوں نے ہمارے سب کے ساتھ بھی کی ندیم سرور صاحب کے ساتھ بھی کی اتنے بڑے نوہخان کو بلایا اور چار شیروں نے پکڑا دیئے کہ یہ آپ پڑھیں کتنی بری بات ہے تو انہیں غیرت سے ترہی پڑھنا پڑا تشنگی پھر بھی دور نہ ہوئی بہرحال میں نادخانی کے لیے ترہی نادخانی کے لیے میں دعوت کے کلام دے رہا ہوں اسد آلہ صاحب کو نعرہ سرور بڑھائے خوشنو دیئے ابو طالب علیہ السلام صلوہ حروفِ نا بڑی آب و طالب رکھتے ہیں حروفِ نا بڑی آب و طالب رکھتے ہیں درِ علوم سے یہ اقتصاد رکھتے ہیں مطاعِ عشق مطاعِ عشق جو عقیدت بنا میں ختمِ رسول جو عالی ظرف ہے وہ بے حساب رکھتے ہیں جو عالی ظرف ہے وہ بے حساب رکھتے ہیں سلام ایسے بشر پر جو نور پہ کر ہے سلام ایسے بشر پر جو نور پہ کر ہے جو باز جو باز ہر گھڑی رحمت کا باب رکھتے ہیں جو باز ہر گھڑی وہاں کی خاک پہ کرتا ہے آسمان سجدے وہاں کی خاک پہ کرتا ہے آسمان سجدے قدم جہاں بھی رسالت معاب رکھتے ہیں قدم جہاں بھی رسالت معاب رکھتے ہیں جو ان کے بچوں کی تشنا لبی پہ وارس کے ہم اپنی آنکھ میں اتنا تو آپ رکھتے ہیں ہم اپنی آنکھ میں اتنا تو آپ رکھتے ہیں ہم کو اپنا شاہ کہہ کر بشانے بے عدبی بچا کے اپنے لیے خود عذاب رکھتے ہیں جہاں بھی اس میں نبی کا لکھنا ہو جہاں بھی اس میں ایک گرامی نبی کا لکھنا ہو وہاں پہ لفظ نہیں ہم گلاب رکھتے ہیں نبی کا عشق علی کی بلا غمِ شبی علی کا نبی کا عشق علی کی بلا غمِ شبی ہم اپنے ساتھ کئی آفتاب رکھتے ہیں ہم اپنے نبی کا عشق علی کی بلا غمِ شبی نبی ہم اپنے ساتھ کئی آفتاب رکھتے ہیں مقتع کسی سے حرف کی ریحان بھی کیوں مانگے کسی سے حرف کی ریحان بھی کیوں مانگے ہم اپنے پاس مکمل کتاب رکھتے ہیں ہم اپنے پاس مکمل کتاب رکھتے ہیں انہیں حروف نہ بڑی آبتا ریحان بھی رسال معاب رکھتے ہیں انہیں عزیز رسالت معاب رکھتے ہیں جو لوگ یاد غدیری خطاب رکھتے ہیں جو لوگ یاد غدیری خطاب رکھتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں سجد نبی رسول ملاج وہاں پہ کرتے ہیں سجد نبی رسول ملاج قدم زمین پہ جہاں بوتراب رکھتے ہیں قدم زمین پہ جہاں بوتراب رکھتے ہیں سخی علی صلی کوئی بھی زمانے میں سخی علی صلی کوئی بھی زمانے میں کہ دشمنوں کو بھی یہ فیض آپ رکھتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی یہ فیض آپ رکھتے ہیں انہیں کو دعا سلونی کذب دیتا ہے انہیں کو دعا سلونی کذب دیتا ہے جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں حیدرین 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 سلونی کذب دیتا ہے انہیں کو دعا سلونی کذب دیتا ہے جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں شعر ملہ رہا ہے حسین جیسا پہ سربو تراب رکھتے ہیں حسین جیسا پہ سربو تراب رکھتے ہیں اور پروردگار نے ہم مومنین کو ہم تمام لوگوں کو کن کی نعمتوں سے نوازہ ہے اس شعر میں ملحظہ کیجئے گا غم حسین علی و خواہ کے شفاہ غم حسین علی و خواہ اکھاڑ کر ابھی خیبر کا باب رکھتے ہیں اکھاڑ کر ابھی خیبر کا باب رکھتے ہیں اور شعر میں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ مثل اس مسجد میں ہو رہی ہے شرم لے دو بیلا جی جاگ جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لے بیلا جی جاگ جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لے موالیاں نے علی وہ شراب رکھ کے ہیں موالیاں نے علی ویٹھ کر پی لے بلاج جاگ جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لے بلاج جاگ جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لے موالیان علی وہ شراب رکھتے ہیں موالیان علی وہ شراب رکھتے ہیں موالیان علی وہ شراب رکھتے ہیں آخری شیئر پیش کروں لے دو وجر کے نور سے سورج بھی بیک پاتا ہے وجر کے نور سے سورج بھی بیک پاتا ہے وجر کے نور سے سورج بھی بیک پاتا ہے نجف کے ذرے بھی وہ آب و تاب رکھتے ہیں نجف کے ذرے بھی وہ آب و تاب رکھتے ہیں نجف کے ذرے بھی وہ آب و تاب رکھتے ہیں اور مومین جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ میرا بھائی میرا ساتھی میر حسن آج کل بیرون مل گئے ہوئے ہیں دیکھے مولا کے سنسلے میں تو ان کو بھی اس محفل میں داخل حسنات کرنے کے لیے ان کا کلام پیش کر رہا ہوں مختا مغید ہو زمان سوچ کے مختار میر سے علجے زمان سوچ کے مختار میر سے علجے یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں زمان سوچ کے مختار میر سے علجے یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں حضرت عدی کرامی آپ مختار حسن زیدی صاحب سے ترہی منقبتی کلامت سماعت فرما رہے تھے جو معروف منقبت تھا اور شاعر علبیت میر حسن صاحب کا تھا جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ جب تک قرائم برخلاف نہ پائے جائیں تب تک تو ریحان آزمی صاحب کا سمجھا جائے جب مقتہ موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ میر حسن صاحب کا کلام ہے اور اس دوران ہمارے جو رونق افروز ہوئے شاعر حسین شاعر صاحب ہمارے درمیان تشغلائے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مسند افروز ہوں ہمارے معروف محقق و دانشوار اور شاعر جناب اقل عباد زعفری اسلام آزم سے تشغلائے اور رونق افروز ہیں ان کے علاوہ سامین میں جو ہمارے سامنے رونق افروز ہیں معروف ایڈوکیشنیز جناب پروفیتر سکتہ حسن زہدی صاحب ہمارے درمیان رونق افروز ہیں سماجی خدمات بھی آپ کے پیشنل نگاہیں ان کی اور زکی عابدی صاحب بھی یہاں تشغل فرما ہیں زکی عابدی صاحب بھی بلکل جمع عظم جمع عظم سامے اور شاعر ہیں اور جب ان کا جی چاہے گا تو ووٹ کے ایک آشیر پڑ دیں گے اور نعرے لگوا دیں گے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کوشش ویسے میں نے کی ہے تھوڑی بہت اپنی سی جو کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی آپ ان کو ضرور سامات فرمائیں گے اور انشاءاللہ محفل کو وہ گرمائیں گے تو اسی دوران ہمارے وہ مہمانان جن کے آپ ہم سب منتظر تھے جو حضرات خاص طور پر ہمارے بھارت کے مہمان شورا اکرام جو تشیب لات چکے تھے وہ محفل میں بھی تشیب لے آئے ہیں اور مسنت پر وہ رونک افروض ہوں گے میں منتظر میں ان سے گدارش کروں گا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اپنے مہمانان گرامی کو جو تشیب لات چکے ہیں انہیں وہ رونک افروض کریں باد بلند نارے سوا حضرات بات یہ ہے کہ ندامت بہت مشکل کام ہے اور میرے جیسے آدمی کے لئے تو بہت مشکل کام ہے حضرات اکرامی اب آپ کے سامنے اپنے خلوص دل کا خراج عدد فرمائیں گے پروفیسر سید سکت جعفر زہنی صاحب باواز بلند مہاریس کھڑا حضرات اکرامی جیسے کہ آپ نے اس تحرات میں ملاحظہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے ملک کے معروف عدیب و خطیب اور شائر آل محمد رضمی صاحب میرے ساتھ شریک نظامت ہیں یہ آدمی ذہینیں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی بیسے تم مجھے بولنے نہیں دے گا اس ساتھے خود پڑھا ہے مسئلہ خالی ہے بہترین موقع ہے اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سید عصفت جعفر زہدی اور آل محمد رضمی کے بیچ میں قومہ ہے جب تک وہ قومہ نہیں آئے گا ان کا نمبر ندامت کا بظاہر آنا بہت مشکل ہے اور میں ارس کر آتا میرے جیسے آدمی کے لئے ندامت بہت مشکل کام ہے اول وقت سے آخر وقت موجود رہے مستعید رہے ہماتنگوش رہے متوجہ رہے اور پھر وہ دباؤ پرداش کرے نادل تو ایسا ہونا چاہیے جو صرف محفل میں آئے اور چلا جائے جسے سال بھر ایمی لوگوں میں رہنا ہو اس کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ یہاں بہت اچھے سی شہران اچھے رانت افروض ہیں کہ جو میں بھی چاہتا ہوں اور وہ اچھے اچھے کلام بھی لے کر آئے ہیں کہ انہیں پڑھوایا جائے کل میں بھی ان کے درمیان ہوں گا تو وہ میرا جو حوش رہوگا وہ مجھے معلوم ہے لیکن بہرحال آج کی حد تک میں ان کا شروع گزار ہوں ان کی تشریف آوری کا اور اس درمیان میں جو ہمارے مہمانان ہیں ہم ان سمی سے گدارش کروں گا کہ وہ اپنے جو موجود مہمانان ہیں ان کو مسمت تک لے آئیں میں اس طرحی کلام کے چند ساتھ ایسے اشار کچھ دشواری بھی ہے دو تین اشار میاں نہیں پڑھ سکوں گا وہ کسی اور موقع پہ جب آپ کو ہم کو تخلیہ نصیب ہوگا سماعت کا تو میں اس طرح نظر سماعت کر دوں گا آج اس کے سیدھے ساتھ ایسے اشار جو پیش کی جا سکتے ہیں وہ نظر سماعت کر دوں حضرات ایک بات میں اور بزات کر دوں چونکہ رہان اکیڈمی کا پروگرام ہے اور اکیڈمک پروگرام ہے یہ بروایت ہمارے مشاعروں سے ختم ہو گئی ہے اور خاص طرح پر منقبتی مشاعروں سے میں تو ویسے بھی مبتدی اور چھوٹا ہی شاعر ہوں لیکن ناظم کتنا ہی بڑا شاعر ہو اصول ان اسیہ جب آغاز کرے تو آغاز نظامت کرنے والے شاعر ہی سے ہوتا ہے یہ روایت بہت قدیم روایت تھی میں نے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ نظامت کرتے تھے تو وہ چاہے سامین ہوں یا نہ ہوں چاہے ان سے مبتدی اور جونئر شعرہ کرام موجود ہوں وہ وہی آغاز کرتے تھے یہ تو منقبت ہاں تھے چونکہ ورنہ میں آپ یقین کریں ہاں جسے قصہ کے بعد پہلے آدمی میں ہوتا اور پڑھنا چاہیے اور ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو اور راز کے بتاتے ہیں جو پہلے پڑھ لیتا ہے وہ بڑے خائدے میں رہتا ہے ترہی محفل میں اب میں جتنا پڑھوں گو نا بہت سارے شعرہ کے بہت سارے مسئلے کر جائیں گے تو اب مجھے اس میں جو ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ جو چاہوں پڑھوں بارے دیگر نارس ہو ہزرات گرامی یہ آلہ محمد رضی صاحب ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں ہندوستان کے مایاناس شہر جناب نایاب ہلوری صاحب جناب بیتاب ہلوری صاحب ڈاکٹر نگیل جلالکوری صاحب فخری میریٹی صاحب جمیل اختر چھولیسی صاحب کوسٹر کیرانوی صاحب اور دوبئی سے تشریف لائے ہیں جناب نظر آبدی صاحب اور ڈاکٹر مستقل مصدق لاکھا نہیں حضرات گرامی ہندوستان اور خلیج کے تمام قابل ذکر اور موزی شہرہ اکرام یہاں تشریف لائے ہیں میں اس منور محفل میں ان تمام مہمانان اکرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ملتبیس ہوں پروفیسر سپنے جعفر زہدی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام بلاکت نظام سے مستر فراز فرمائیں باواز بلند نارے سلوہ موسیقی موسیقی میں رہن عزیز صاحب سے گدارش کروں گا کہ مناسب سا بندہ اس اپنے مولائی ملنگ بندے کو قابو کرنے کے لیے کی طرح اسپاد بٹھا رکھیں تاکہ بقاہ محفل سکون سے گدر جائے یہ بہت محمد بندہ ہے لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم اپھوڑنا کر سکیں اس خلوص کو کہا نجوم مہو آفتاب رکھتے ہیں جو آب نقصے کفے بھو تراب رکھتے ہیں جو آب نقصے کفے بھو تراب رکھتے ہیں وہ جن کا چہرہ نہیں کھلتا سن کے نام علی کیا کہنے ہیں وہ جن کا چہرہ نہیں کھلتا سن کے نام علی فرشتے ایسوں کو زیرے تاب رکھتے ہیں پرشتے ایسوں کو زیرے تاب رکھتے ہیں نمارے پتھ ہو تو مسلے نسیر ہیں کافر کیا کہنے ہیں نمارے پتھ ہو تو مسلے نسیر ہیں کافر اگرچے حبے عزیبے حساب رکھتے ہیں حضرہ دیگرامی بہت مشکل شیئر تھا میں نے بڑا ڈڑھتے ڈڑھتے پڑا تھا لیکن چونچویں نمارے پتھ ہو تو مسلے سہر ہیں کافر اگرچے حبے عزیبے حساب رکھتے ہیں بنی گا قبلو کعبہ وہی تو اب دیکھیں بنے گا قبلو کعبہ وہی تو اب دیکھیں کہاں پا پہلا قدم تراب رکھتے ہیں رکھتے ہیں کہاں پا پہلا قدم تراب رکھتے ہیں علی کے آنے آنے یا پھر پتھ ہے مکہ تک کی ہے بات علی کے آنے یا پھر پتھ ہے مکہ تک کی ہے بات بھر پتھ بھر پتھ بھر پتھ بھر پتھ جو یہ جو شہر علم میں جانے کو بھر پتھ رکھتے ہیں جو شہر علم میں جانے کو بھر پتھ رکھتے ہیں نسیریوں کو تو اپنے خدا پتھ کیا ہے نسیریوں کو تو اپنے خدا پتھ کیا ہے بقایا فکر حساب و کتاب رکھتے ہیں نسیریوں کے خدا کی ہے نسل ہم سعداد نسیریوں کے خدا کی ہے نسل ہم سعداد نجانے ہم سے وہ کیوں اجتناب رکھتے ہیں کہاں ہر ایک کے مقادر میں مدھ نفس رسول جسد جعفر علی جنا جو کہاں کہاں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اور اور میں گزار کروں گا اس محفل کے دوسرے ناظرین میرے شریک نظامت جناب سید عالم محمد رضمی سے تشریف لائیں اور نظران عقیدت پیش فرمائیں اس طرح مجھے اپنی خوئے نشط دوبارہ بن گائے ہمارے درمیان لاہور کے بڑے معروف شہر جناب مزفر بن نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں میں انہیں اس منور محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم حساب رکھتے ہیں وہ سل سبیل ہو کو سر ہو باب جنت ہو وہ سل سبیل ہو کو سر ہو باب جنت ہو محب پہ اپنی نظر بود تراب رکھتے ہیں محب پہ اپنی نظر بود تراب رکھتے ہیں علی کے چاہنے والے سخن کی محفل میں علی کے چاہنے والے سخن کی محفل میں بقدر زرف بلا کی شراب رکھتے ہیں انہی کے زیر کلم ہیں بلندیا ساری جو دل میں مار فت بود تراب رکھتے ہیں خوش حضرت حضرت رحمہ آپ نے آل محمد رحمی صاحب کو سما سر سر مائی اور اب ریحان اکیڈمی کے بانی جشن کے روح روان جناف ریحان آدمی صاحب آپ ان کی اپنی اسبان بَعْد بُلَد مُنَعَرَائِسْتَوَاللَّا حضر آدی ورحمت خسام عید محترم اس جشن کے انتظامات میں نے اپسے کوئی آٹھ ماہ قبل شروع کیئے تھے جو آج آپ کے سامنے اور میں اتنا سوئے ہو رہا ہوں کہ میں نے شیر بھی نہیں کہیں میں نے دو تین شیر ابھی آج کہیں وہ آپ کے نظر کر کے اپنا حق کے برائے کتنودیے انہار زمانہ بامجے بلند جلوان اللہ 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 علی سے بغز جو خانہ خراب رکھتے ہیں علی سے بغز جو خانہ خراب رکھتے ہیں علی سے بغز جو خانہ خراب رکھتے ہیں غزب ہے وہ بھی امید سواب خانہ خراب رکھتے ہیں غزب ہے وہ بھی امید سواب رکھتے ہیں اور شیر دیکھیں کہ علی کے قدموں کی سر پر تراب رکھتے ہیں علی کے قدموں کی سر پر تراب رکھتے ہیں سروں پر حیمت حق کا صاحب رکھتے ہیں سروں پر حیمت حق کا صاحب اور اثر غیلہ جائے زینب کا یہ غلاموں پر اثر غیلہ جائے زینب کا یہ غلاموں پر کے بات بات میں ایک انقلاب رکھتے ہیں اثر ہے لہے جائے زینب کا یہ غلاموں پر کے بات بات میں ایک انقلاب رکھتے ہیں ہے فیضی آبِ امامت دلوں کے آئینے یہ ٹوٹ کر بھی بہت آب و تاب رکھتے ہیں ہے فیضی آبِ امامت دلوں کے آئینے یہ ٹوٹ کر بھی بہت آب و تاب رکھتے ہیں اور شہر دیکھئے کہ خدا پسند علی آشنا ہے رنگ سخن جہاں جو لفظ رکھیں انتخاب رکھتے ہیں جہاں جو لفظ رکھیں انتخاب رکھتے ہیں اور ہر ایک لفظ ہے وابستہ سنائے علی ہر ایک لفظ ہے وابستہ سنائے علی سریرِ خامہ میں ارے سریرِ خامہ میں کب استعراب رکھتے ہیں سریرِ خامہ میں کب استعراب رکھتے ہیں اور کہیں تشافیہ احمد کے بعد بھی رونا کہیں تشافیہ احمد کے بعد بھی رونا اور اتمنان کہیں بھوت راب رکھتے ہیں کہیں تشافیہ احمد کے بعد بھی رونا اور اتمنان کہیں بھوت راب رکھتے ہیں میں آپ حضرات کی احمد کا بے انتہا ممنون ہوں آپ لوگوں نے بے انتہا حضرت فرمائیے آپ تو یہ اس کا عجل و ثواب اسی بارگاہ سے عطا ہوگا جن کی محفل میں آپ محفل محفل حضرات اگرام ہمارے آج کے محفل محفل خصوصی نہ صرف ملک بلکہ ملک عدب و علم اور ثقافت کے حوالے سے سماجی خدمات کے حوالے سے ان کی دانشورانہ شخصیت کسی بھی تعریف یا تعریف کی محتاج نہیں ہے نہ صرف یہ کہ وہ آج ہمارے یہاں رونک افروز ہیں اور مہمان خصوصی ہیں بلکہ ہماری تمام محتور تقاریب جو عدبی ہوتی ہیں اس کی جان ہوتے ہیں بلکہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ان تقاریب کا استناد اور اتبار بڑھ جاتا ہے اور جان پڑھ جاتی ہے شیخ الجامعہ کراچھو انیورسٹری کے وائس چانسلر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب ہمارے درمیان رونک افروز ہیں اپنی تمام تر مصرفیات کے باوجود ان کی تشریف آوری کے لیے ان کی یہاں موجودگی کے لیے میں انتہائش و گدار ہوں ریحان اکیڈمی کی جانب سے ہمارے معزز مہمانت جانب اس میں مجیدی ملتا ہمارا ملتا ہماریا ملتا ہمارا ملتا ہمارا صاحبوں یہ منہمی ساتھ شخص جو منظر میں ہے ایک جہان منقبت پنہاں اسی پیکر میں ہے ہمارے موجود مہمان ہمارے معروف دانشور ملک و ملک کے سرماعے افتخار جنات قاسم وزا صدیقی صاحب ہمارے دل میں نولا کا فروز ہیں اور میں آئیت بات ارس کر دوں کہ جو مہمان خصوصی اور صدر ہوتے ہیں وہ آنے جانے کے لیے کسی وقت کے پابند نہیں ہوتے ہیں ان کے اوقات پہلے سے مقرر ہوتے ہیں کہ وہ صدر ہیں اور مہمان خصوصی ہیں تو ان کے اوقات کا تاجب نہیں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں اس لیے تو صدر اور مہمان خصوصی قرار پاتے ہیں تو یہ رونک افروز ہوئے ہیں جب تک ان کی مصرفیات اور صحت اجازت دے گی یہ یہاں ہمیں شرب بخشیں گے جب ان کا حکم ہوگا ہم درمیان سے تعمل حکم کر کے ان کی سماس سے مشرف ہوں گے اسی طرح ہمارے آجھے جو متوقع صدر ہیں ان کا بھی مسئلہ یہی ہوگا اور یہ بھی میں ارز کر دوں کہ اس محفل میں حتی لنکان کوشش تو کی جائے گی کہ تقدم و تاثر کو ملہوز رکھا جائے لیکن پھر بھی محفل کو جانے منظم و پرجوش رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ دانستہ کچھ سہ اسے دانستہ غلطی یا سہو آپ جو بھی سمجھنے یا سادش بہاران کچھ سورہ ہو ان کے مقام و مرتبے سے تھوڑا پہلے بھی پڑھوائے جائے گا تاکہ آپ کی دلچسپی اور دل جمعی برقرار رہے اور اسی درمیان ہمارے ایک اور موزز مہمان جناب راغب مرادوادی صاحبی رانق افروز ہوئے راغب صاحب کی شخصیت ان کا استناد ان کا اعتبار آپ کے لیے یقیناً جو ہے وہ کسی تعریف اور تعریف کا محتاج نہیں ہے اور ان کے ہمراہ ہمارے ایک اور معروف عدیب اور بہت کم عمر میں انہوں نے بڑی دانش ورانک خدمات علم و عدب کے انجام دی ہیں عدبی جو ہمارے پروامز ہوتے ہیں ذرائب لاکھ پر اور جو تقاریب ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ ہم سب انہیں جانتے ہیں فراسط رزوی صاحب وہ بھی ہمارے درمیان ورانق افروز ہوئے رہان آدمی صاحب کا آپ نے کلام سمات سرمایا بھی ان مہمانہ نگرانی کی آمد سے قبل اور کوئی جو رہان آدمی کو جانتا ہے وہ ان کے عذر کو تسلیم نہیں کرے گا رہان آدمی جب چاہیں کھڑے کھڑے اور چلتے پھرتے بھی شیر کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ وہی شیر اچھے ہوتے ہیں ان کے جو یہ کھڑے کھڑے یا چلتے پھرتے کہتے ہیں اور رہان میں رہان آکیڈمی کا انہوں نے کہا تھا کہ جب مناسب موقع ہو تو رہان آکیڈمی کا تعریف کرا دینا مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد یہ حضرات میں سے کون کون ہے یہ جو مہمان آئے یہ تو بیچارے جائے نہیں سکتے ان کے جو سب پاسکورٹ بغیرہ رہان آدمی نے پہلے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ جو دوسرے مہمانیں کبھی بھی جا سکتے ہیں تو میں مختصر تاروخ رہان اکیڈمی کا یہ کرا دوں کہ رہان اپنی ذات میں ادارہ ہیں آپ حضرات سب جانتے ہیں اضائیت اپ کے حوالے سے نوہ گوئی کے حوالے سے ان کا کلام ان کے ختمات ساری زندگی فرش اضائیت کی خدمت میں گدری ہے اور اپنے بچپنے سے لے کر ہمارے ایک اور بزرد شائر موجود جانپوری صاحب مرہم نے فرمایا تھا کہ بچپنے ہی سے رہا موجودی اپنا مجھگلہ اس اضا خانے سے نکلے اس اضا خانے گئے تو آپ یقین کریں اسی زمرے میں ہمارا یہ نوجوان دوز بھی آتا ہے ساری زندگی یعنی اضاداری کی ہے اور اضاداروں کی خدمت کی ہے اور دوستوں کو نوازہ ہے پرنہ یہاں مجھ سے بہتر نازم یہاں موجود تھے میری یہاں آمد اس ناپسندید آدمی کی اس اہم منصف پر اہم منصف پر یہ ان کی جو ہے یہ دوست نوازی ہی والی بات ہے بہرحال میں یہ بتا دوں کہ رہان اکیڈمی یہ ان دوستوں پر مجتمع اضادارہ ہے جو ان کے گرد جمع ہے حلقہ بغوش ہے اور ان کے مقاسد میں تعلیم و تدریس سے مطالق مستحق طلبہ جو ہیں جو تعلیم سے مطالق ان کی دشواریاں ہیں ان کی مال ایانت اور ان کو جس حد تک بھی سماجی رفائی سے خدمات ہو سکتی ہیں بلخصوص تعلیم کے سلسلے میں اس کے لیے رہان اکیڈمی اپنا پرگرام ترتیب دے رہی ہے علاوہ دین جو شہرہ اہل بیعت شہرہ اکرام جو ساری زندگی خدمت کرتے ہیں اور جن کے مجانیے کلام زیورِ طباز سے آرستہ ہو کر لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہیں جب تک خوش آمد نہ ہو جب تک پی آر نہ ہو اور جب تک لابنگ اور پیڑی وازی جسے کہہ لیتے ہیں گروہ بندی نہ ہو تو کوئی غریب خوددار شریف شاعر کتنا ہی بڑا شاعر کی نہ ہو اس کا مجموعہ کلام نہیں چھت سکتا اور یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان محافر میں بعد میں آتے ہیں لوگ پوری زندہ ہی گزار دیتے تھے اور مجموعہ کلام کی طباز سے محروم رہتے تھے یا اس کے لیے ترستے تھے اب ہمارے نوجوان علم اور وہ بعد میں رموزِ شاعر ہی بعد میں حاصل کرتے ہیں مجموعہ کلام چھپا ہوا لے کر وہ محفلوں میں آتے ہیں یہ بہرحال ایک الگ رویش ہے لیکن جو مستحق ہیں جو ہمارے کو دستگان بھی اور جو موجودہ شہرہ کلام بھی ایسے ہیں کہ جن کا مجموعہ کلام زیورِ طباز سے آراستہ نہیں ہو سکا ہے رہان اکیڈمی انہیں دعوت دیتی ہے اور ان تک خود بھی جو ہے ان کی تلاشی ہے اور انشاءاللہ انقریب بھی آپ دیکھیں گے کچھ ایسے مجامیے کلام جو آپ کے ہمارے معروف جانے پہچانے شہرہ کلام تھے کہ جن کے صحیح طور پر جس کے مستحق تھے شاہر نشان طریقے پر ان کا کلام منظرِ عام پر نہیں آسکا ان میں ایک نام تجمع اللہ نوی صاحب کا بھی ہے سمارو شنگبادی صاحب کا بھی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کا کلام شاہر نشان طریقے پر زیورِ طباز سے مزجن نہیں ہو سکا بہرحال یہ ہمارے رہان اکیڈمی کا یہ مقاسد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا اور میں دعوتِ کلام دے رہا ہوں اپنے نوجوان مقامی شاہر جناب قیسر جعفر کی تشریف لائیں اور اپنے کلام عطا فرمائیں بہت بلند نعرہِ سلوات بارے دگر سلوات مطلع پیشن شدمت ہے نظر میں زندگیے بوتراب رکھتے ہیں نظر میں زندگیے بوتراب رکھتے ہیں ہم اپنی زیست بہت کامیاب رکھتے ہیں ہم اپنی زیست بہت کامیاب رکھتے ہیں جو لوگ خاکے درے بوتراب رکھتے ہیں جو لوگ خاکے درے بوتراب رکھتے ہیں کہاں وہ قبر کی مٹی خراب رکھتے ہیں جو لوگ خاکے درے بو تراب رکھتے ہیں کہاں وہ قبر کی مٹی خراب رکھتے ہیں بروز حشر حساب و کتاب کیا ہوگا بروز حشر حساب و کتاب کیا ہوگا دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں بروز حشر حساب و کتاب کیا ہوگا دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں اور سکوم محبو کو حب علی سے حاصل ہے سکوم محبو کو حب علی سے حاصل ہے مریض بغز علی استراب رکھتے ہیں مریض بغز علی استراب رکھتے ہیں اور نبی کا عشق جو شے بھی رکھتے ہیں ہم لا جواب رکھتے ہیں جو شے بھی رکھتے ہیں ہم لا جواب رکھتے ہیں نبی کا عشق ولائے علی حسین کا غم جو شے بھی رکھتے ہیں ہم لا جواب رکھتے ہیں وہ اپنے خواب کی تابیر پا نہیں سکتے وہ اپنے خواب کی تابیر پا نہیں سکتے علی سے حق جو جنت کے خواب رکھتے ہیں وہ اپنے خواب کی تابیر پا نہیں سکتے علی سے حق جو جنت کے خواب رکھتے ہیں اور سجیہ بز میں سلونی جو چاہو پوچھ لو تم سجیہ بز میں سلونی جو چاہو پوچھ لو تم ہر ایک سوال کا حیدر جواب رکھتے ہیں ہر ایک سوال کا حیدر جواب رکھتے ہیں اور زمین پہ گرنے لگے موں کے بل پتانے حرم خدا کے گھر میں قدم بو تراب رکھتے ہیں خدا کے گھر میں قدم زمین پہ گرنے لگے موں کے بل پتانے حرم خدا کے گھر میں قدم بو تراب رکھتے ہیں نبی کے بعد ہدایت کی روشنی کے لیے ہم آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں ہم آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں نبی کے بعد ہدایت کی روشنی کے لیے ہم آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں ہم آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں ہم آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں آفتاب پسے آفتاب پسے آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں اور عجیب لوگ ہیں مدحد کی جو زمینوں میں عجیب لوگ ہیں مدحد کی جو زمینوں میں بابول بو کے امیدِ گلاب رکھتے ہیں بابول بو کے امیدِ گلاب رکھتے ہیں وسیعِ مصطفیٰ شیرِ خدا جنابِ امیر وسیعِ مصطفیٰ شیرِ خدا جنابِ امیر ہمارے مولا تو کیا کیا خطاب رکھتے ہیں ہمارے مولا تو کیا کیا خطاب رکھتے ہیں اور آخری شیر پر شخص مد ہے کہ مہت میں چیر کے اجزر کو کر گئے ثابت یہ بچپنے میں بھی زورِ شباب رکھتے ہیں یہ بچپنے میں بھی زورِ شباب رکھتے ہیں اب مقتب پہ یہ خدمت ہے کہ ادھر ادھر کے نہ قصے کہیں گے ہم قیسر ادھر ادھر کے نہ قصے کہیں گے ہم قیسر شعورِ منقبتِ بوتراب رکھتے ہیں شعورِ منقبتِ بوتراب رکھتے ہیں ادھر ادھر کے نقصے کہیں گے ہم قیسر شعورِ منقبتِ بوتراب رکھتے ہیں اور نظر میں زندگیِ بوتراب رکھتے ہیں ہم اپنے زیز بہت کامیاب رکھتے ہیں ادھر ادھر کے نقصے کہیں گے ہم قیسر شعور منقوتِ بھو تراب رکھتے ہیں آپ نوجوان اور حدیل عدید شائر جناب قیسر جعفری کو سمات سرما رہے تھے جن حضراتِ گرامی کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیکن میں ان کے اسمائی گرامی میں نہیں لے سکا ہوں اب تک اور آپ کے پیشے نگاہ ہیں وہ ہمارے مہمانان خاص طور پر بھارت اور عرب امارات سے تشریف لائے ہوئے حضرات نائب ہلوری صاحب میر حسن کے حوالے سے آپ ان کا بہت سارا کلام سنتے رہے ہیں آج انہیں آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں بردابان شائر آپ انہیں سمات سرمایں گے بیتاب ہلوری صاحب بھی ہمارے درمیان لونک افروز ہیں ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب فقری میٹھی صاحب جمیل اکر چھولسی صاحب کوثر کرانوی صاحب اور ان کے علاوہ ہمارے متحدہ عرب امارات سے جو آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر مصدق علاہ کھانی صاحب اور نگزی رابطی صاحب بھی زیبے نگاہ ہیں آپ کے ہمارے مقامی شہرہ میں معروف نوجوان شائر محفظ صاحب بھی اسی درمیان رونک افروز ہوئے ہیں میں اب دعوت کلام دے رہا ہوں معروف مرسی اگونو جوان شائر جناب علی انسل رزوی صاحب کو کی تشریف لائیں جناب علی انسل رزوی بہت بلند نارے سوا علوم جتنے ہیں سب لا جواب رکھتے ہیں علوم جتنے ہیں سب لا جواب رکھتے ہیں ہر ایک کتاب سے بہتر کتاب رکھتے ہیں ہمیشہ بند اندھیروں کا باب رکھتے ہیں ہمیشہ بند اندھیروں کا باب رکھتے ہیں کہیں ستارے کہیں ماختاب رکھتے ہیں کہیں ستارے کہیں مااختاب رکھتے ہیں ہے دل میں نور علی آفتاب سے کہ دو ہے دل میں نور علی آفتاب سے کہ دو تجلیوں کا مکمل جواب رکھتے ہیں اور نہ جانے جلوے آخر کی کب گھڑی آئے نہ جانے جلوے آخر کی کب گھڑی آئے ہم اپنی آنکھوں کو محروم خواب رکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کو محروم خواب رکھتے ہیں نہ سلسلے میں ہو وقفہ اسی لیے تو امام نہ سلسلے میں ہو وقفہ اسی لیے تو امام اک آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں نہ سلسلے میں ہو وقفہ اسی لیے تو امام اک آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں ہشے دیکھے کیا؟ ہزار ادنا سہی ربط ہے سمندر سے ہزار ادنا صحیح ربت ہے سمندر سے سروں کو اپنے اٹھائے حباب رکھتے ہیں ہوایں کربو بلا کی اتار دیتی ہیں ہوایں کربو بلا کی اتار دیتی ہیں وہ لاکھ چہروں کو زیرے نقاب رکھتے ہیں ہوایں کربو بلا کی اتار دیتی ہیں وہ لاکھ چہروں کو زیرے نقاب رکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ ولا میں کمی نہ آ جائے یہ سوچ کر کہ ولا میں کمی نہ آ جائے نفس نفس کو سرے احتساب رکھتے ہیں نفس نفس کو سرے احتساب رکھتے ہیں یہ درس گاہے رسالت ہے پہنے والے یہاں یہ درس گاہے رسالت ہے پہنے والے یہاں ولائے آل نبی کا نساب رکھتے ہیں نبی نے یوں لیا آغوش میں امامت کو نبی نے یوں لیا آغوش میں امامت کو رحل پہ جیسے خدا کی کتاب رکھتے ہیں رحل پہ جیسے خدا کی کتاب رکھتے ہیں آغوش دیکھیں کہ مجال ہے کہ اٹھین ہاتھ اور قبول نہ ہو مجال ہے کہ اٹھیں ہاتھ اور قبول نہ ہو دعا بفیض علی مستجاب رکھتے ہیں مجال ہے کہ اٹھیں ہاتھ اور قبول نہ ہو دعا بفیض علی مستجاب رکھتے ہیں دلوں کو حب علی سے ملا ہے فیض دوام دلوں کو فب علی سے ملا ہے پیز دوام یہ شیشے ٹوٹ بھی جائیں تو عاب رکھتے ہیں یہ شیشے ٹوٹ بھی جائیں تو عاب رکھتے ہیں غدیرِ قمے نبی نے بنا دیا مولا غدیرِ قمے نبی نے بنا دیا مولا جو اپنا تھا وہ علی کا خطاب رکھتے ہیں حزیرِ خُمِ نبی نے بنا دیا مدار جو اپنا تھا وہ علی کا خطاب رکھتی ہیں علی سے کی گئی بخن کی اس طرح تقرار علی سے کی گئی بخن کی اس طرح تقرار کہ جیسے واقعی علفت جناب رکھتی ہیں علی سے کی گئی علی سے کی گئی بخن کی اس طرح تقرار کہ جیسے واقعی علفت جناب رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم قاتل آنے اطرت سے پناہ مانگتے ہیں اشتناب رکھتے ہیں پناہ مانگتے ہیں اشتناب رکھتے ہیں نا جانے موت کب آ جائے اس لیے انصر تنی ہوئی رگے جان کی تناب رکھتے ہیں حضرات اگرانی آپ علی انصر حضی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے یقیناً یہ مرسی اگو اور بہت پرانے کونہ مخشائر ہیں اور ان کا یہ مقام نہیں تھا لیکن چونکہ یہ ریحان اگڑوی کے حوالے سے مذبانوں میں شمار ہوتے ہیں اس لیے کسی حفظ مراتب کے بغیر میں نے دعوت کلام دی اور میں پہلے بھی اس کی اجازت اور رخصت آپ سے طلب کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعد سورہ کے مقام میں اور تقدیم و تاخیر میں کچھ دانستہ بے قائد نہیں ہو تو وہ آپ محکم کی ضرورت سمجھ کے معاف کر دیئے گا میری نالائکی تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی اور اس درمیان ہمارے جو جان رونک افروض ہیں مزید ہمارے دو مہمانان لہور کے بہت ہی محتبر شاید جناب مزفر نقوی صاحب بھی ہمارے درمیان رونک افروض ہیں اور مزفر نقوی صاحب کے علاوہ جو ہمارے ایک بہت ہی مہمان تشریف لائے ہیں اور وہ ہمارے ایک تو زیدی صاحب تشریف لائے ہیں مبتعدہ عرب امارات کے بڑے سرگرم اور فعال وہاں کے خدمتگار و منتظمین میں اور ان کی آمد کے لئے شروع گزار ہیں دوسرے صاحب ہمارے بھارت کے یوپی اسملی کے رکن اور معروض سماجی وہاں خدمتگار اور بہت بڑے وہاں کے سیاسی رہنما اکثر بیشتر جو عالمی خبریں آتی ہیں یا جب پہنی تذکرہ ہوتا ہے تو ہم ان کا اس میں گرانی سنتے ہیں تو آج اتفاق سے یہ ہماری خوش قسمتی کے ہمارے درمیان ورونک افروض ہیں ہم ان کی آمد کے لئے شروع گزار ہیں خیر مقدم کرتے ہیں جناب سیس راج نیدی صاحب جو ایم ایلے ہیں یوپی اسملی کے اور ان کے ساتھی جو ہمارے بچور بھی حضرات یہاں جو مدہ خواہ ہیں شوراہ الہ بیت ہیں میں نے ارس کیا کہ تنظیمی مجبوری کے تحت میں انہیں مسنت پر تو دعوت نہیں دی سکتا لیکن ان کی جو جو میری نگاہ میں آتے جا رہے ہیں ان کی موجودگی کا میں اعتراف اور ان کی شرکت کا اور ان کی شمولیت کا میں خیر مقدم ضرور کر رہا ہوں اس میں سوسفان و شائر کاشر زیدی صاحب بھی ہیں اور ہمارے معروف سماجی خدمتگار واسل رضوی صاحب بھی ہیں اور منقبطہ نائم زیدی صاحب بھی ہیں بارالی جو حضرات بھی تشریف لارہے ہیں شوراہ حضرات میں بھی خدمتگاروں میں بھی میں ان تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اب دعوتی کلام میں دے رہا ہوں ایک معروف اور بہت ہی آپ کے حردل عزیز نوجوان شائر جناب محفادل صاحب کو تشریف لائیں جناب محفادل صاحب بعد بلند نارہ سلوہ برہ خشنودی امام رضا علیہ السلام برہ خشنودی امام رضا علیہ السلام برہ خشنودی امام زمانہ علیہ السلام برہ خشنودی امام رضا علیہ السلام مطلعہ اس کرتا ہوں کہ جو لوگ فرقے عذاب و ثواب رکھتے ہیں جو لوگ فرقے عذاب و ثواب رکھتے ہیں وہی رضا رسالت معاب رکھتے ہیں ہم اپنی آنک کے گلدستہ مودد میں ہم اپنی آنک کے گلدستہ مودد میں بسطلوس بہتر گلاب رکھتے ہیں ہم اپنی آنکھ کے ہم اپنی آنکھ کے گلدستہ مبدت میں ہم اپنی آنکھ کے گلدستہ مبدت میں بسط خلوس بہتر گلاب رکھتے ہیں ہم اپنی آنکھ کے گلدستہ مبدت میں بسط خلوس بہتر گلاب رکھتے ہیں انہیں حقیر نہ سمجھو انہیں حقیر نہ سمجھو یہ خرقہ پوشت فقیر انہیں انہیں حقیر نہ سمجھو یہ فقیر کا پوشت فقیر حسینیت کا مکمل نصاب رکھتے ہیں انہیں انہیں حقیر نہ سمجھو یہ خرقہ پوشت فقیر حسینیت کا مکمل نصاب رکھتے ہیں اور سرور عشق علی کی ہمیشگی کے لیے سرور عشق علی کی ہمیشگی کے لیے بچا کے حب علی کی شراب رکھتے ہیں ہمیشگی کے لیے ہمیشگی کے لیے ہمیشگی کے لیے سرور عشق علی کی ہمیشگی کے لیے ہمیشگی کے لیے بچا کے حب علی کی شراب رکھتے ہیں اور ہوا کی زد پہ جو بارہ چراغ جلتے ہیں ہوا کی زد پہ جو ہوا کی زد پہ جو بارہ چراغ جلتے ہیں یہ سب چراغ بڑی آب و تاب لگتے ہیں ہوا کی زد پہ جو بارہ چراغ جلتے ہیں وہ سب چراغ بڑی آب و تاب رکھتے ہیں اور اس قافیے پر آپ نے کئی شیر ملاحظہ کیے اور کریں گے یہ بھی ذرا ایک شیر ملاحظہ فرمائیے کہ خطیبے نوکے سنہ نے یہ کر دیا ثابت کہ اہلِ ریت ہی علمِ کتاب ربے ہیں تھے تک ہی علیہ ہی علیہ خطیبِ نوکِ سنہ نے یہ کر دیا ثابت کہ اہلِ بیت ہی علمِ کتاب رکھتے ہیں شیرز کرو آپ کی سماعتوں کی نظر کہ اہلِ بیت ہی علمِ کتاب رکھتے ہیں اور جمالِ حضرتِ یوسف کی آبرو کے لیے جمالِ حضرتِ یوسف کی آبرو کے لیے رخِ حسین پہ اکبر نقاب حسین پہ اکبر نقاب کی پہرشن Lehrزل بیت ہی علمِ ہ Altern طاقہ بیت ہی علمِ حضرتشن بے بڑی ہے بے بڑی ہے بڑی بہت پتہ آپ کی سماعتوں کا ممنون ہے میں اس قابل نہیں آپ کی سماعتوں کا ممنون ہے جمالِ حضرتِ یوسف کی آبروں کے لیے آبروں کے لیے جمالِ حضرتِ یوسف کی آبروں کے لیے رخِ حسین پہ اکبر نقاب رکھتے ہیں جمالِ حضرتِ یوسف کی آبروں کے لیے جمالِ حضرتِ یوسف کی آبروں کے لیے رخِ حسین پہ اکبر نقاب رکھتے ہیں رخِ حسین پہ اکبر نقاب رکھتے ہیں قمر جو رکھتے ہیں قمر جو رکھتے ہیں عباس سا جنابِ امیر قمر جو رکھتے ہیں عباس سا جنابِ امیر حسن حسین سے دو آفتاب رکھتے ہیں قمر جو رکھتے ہیں عباس سا جنابِ امیر حسن حسین سے دو آفتاب دو آفتاب رکھتے ہیں یہ میں بلا کی ہے اے شیخ اس لیے تم سے یہ میں بلا کی ہے اے شیخ اس لیے تم سے فقیر لوگ سھپا کر شراب رکھتے ہیں یہ میں بلا کی ہے اے شیخ اس لیے تم سے فقیر لوگ چھپا کر شراب رکھتے ہیں اور عدو کی قید میں مختار نے جو دیکھا تھا عدو کی قید میں مختار نے جو دیکھا تھا ہم اس خروج کا صدیوں سے فار رکھتے ہیں مختار نے جو دیکھا تھا عدو کی قید میں مختار نے جو دیکھا تھا ہم اس خروج کا صدیوں سے فار رکھتے ہیں ہماری آنکھ ہماری آنکھ شہیدوں کو ابھی روتی ہے ہماری آنکھ شہیدوں کو ابھی روتی ہے ہم ابھی دل میں وہی استراب رکھتے ہیں ہماری آنکھ ہماری آنکھ شہیدوں کو اب بھی روتی ہے اب اب ہم ابھی دل میں وہی استراب رکھتے ہیں ایک شیر جو اس دعوت نامے جو ایک عبارت ہے تو ریحان بھائی بھی نظر کر رہا ہے ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیں گے ہم ابھی دل میں وہی استراب رکھتے ہیں قلم کو چھین لو ریحان پھر بھی لکھوں گا قلم کو چھین لو ریحان پھر بھی لکھوں گا علی کے گیر سے ہم استراب رکھتے ہیں ہم ابھی دل میں وہی استراب رکھتے ہیں قلم کو چھین لو ریحان پھر بھی لکھوں گا قلم کو چھین لو ریحان پھر بھی لکھوں گا علی کے گیر سے ہم استراب رکھتے ہیں قلم کو چھین لو ریحان پھر بھی لکھوں گا قلم کو چھین لو ریحان پھر بھی لکھوں گا علی کے غیر سے ہم استناب رکھے ہیں اور ایک شیر اشکروں اخری شیر کہ نبی کے بعد کھلا یہ نبی کے بعد کھلا یہ کہ سر کشیدہ لوگ نبی کے بعد کھلا یہ کہ سر کشیدہ لوگ علی کا بغز پسے انتخاب رکھے ہیں اور محب وہ ایسے سخی ہیں کہ ہر مصیبت میں محب وہ ایسے سخی ہیں کہ ہر مصیبت میں قدم قدم پہ مجھے تامیاب رکھتے حضر عدی رحمی آپ کا آپ کا ولولہ ایمانی اور قدردانی بڑا باعث تقویت اور قابل قدر ہے اور آپ یقین جانے ابھی تو یہ میزبانی چل رہی ہے میں فیل تو ابھی شروع ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں اس در میں ہمارے بڑے معروف خدمتگار حاجی انوار جعفل صاحب تشریف لائے بطور خاطر محفل کے لیے حسن جعفر بلگرامی صاحب بھی چونکہ یہاں ماشاء بہت یہاں ماشاء بہت جگہ پرو چکی اس لئے وہ حضر دور بیٹھے میں ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ شوہرہ کی قدردانی و قدرائی میں کوئی کمیگ نہیں کریں گئے اور ابھی بھی جو حضرات باہر کھڑے تشریف فرمائے بہرحال تھوڑی بہت جگہ پرامدے میں موجود ہے اور میں دعوت کلام جو دے رہا ہوں شائر کو تو ہمارے بھائی پراست نے ان کے لئے تازہ ترین شیر کائر مجھے منع کیا تھا کہ ان کا نام نہ لیا جائے تو ان کو معلوم ہے کہ جو کام نہ کہ جائے میں ضرور کرتا ہوں تو انہوں نے صحیح طریقہ استعمال کیا اسی لئے تو بلایا ہے ہم نے شائر کو کہ شائروں میں کڑا انتخاب رکھتے ہیں پس سنبھا مسنبھا ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں جناب شائر حسین شائر سحباد بلند نارا صلوات جود بیلے محمد آج جمع باردی صلوات رخِ حیات پہ وہ آب و تاب رکھتے ہیں رخِ حیات پہ وہ آب و تاب رکھتے ہیں جو دل میں عشق ولایت معاب رکھتے ہیں جو دل میں عشق ولایت معاب رکھتے ہیں ہمیں تو گردش دوران کا کوئی خوف نہیں ہمیں تو گردش دوران کا کوئی خوف نہیں حسار ناد علی کا صحاب رکھتے ہیں حسار ناد علی کا صحاب رکھتے ہیں ترتیب مجھے چینج کرنی پڑے یہ بد نصیبی نہیں ہے تو کیا کہیں اس کو کتاب پڑھتے نہیں ہم کتاب رکھتے ہیں یہ بد نصیبی نہیں ہے تو کیا کہیں کتاب پڑھتے نہیں ہم کتاب رکھتے ہیں کتاب پڑھتے نہیں ہم کتاب رکھتے ہیں اور بتا رہا ہے وراثت کا دعوی محکم توجہ چاہوں گا بتا رہا ہے وراثت کا دعوی محکم بس بس بیٹی رسالت محاب رکھتے ہیں بلو آہ کہیں نوسی کہیں بس زیادی برا آہ آہ بتا رہا ہے غراست کا دعوے محکم بس ایک بیٹی رسالت ماہ آپ رکھتے ہیں وسیلہ بنت نبی کا جنہیں نصیب ہوا دعائیں لپہ وہی مستجاب رکھتے ہیں دعائیں لپہ وہی مستجاب رکھتے ہیں اسد وہی ہیں رجل بھی ہیں اور امیر بھی ہیں نہ جانے ایسے وہ کتنے خطاب رکھتے ہیں نہ جانے ایسے وہ کتنے خطاب رکھتے ہیں درے علوم سے خیرات مل رہی ہے جنہیں درے علوم سے خیرات مل رہی ہے جنہیں وہ ہر سوال کا محکم جواب رکھتے ہیں وہ ہر سوال کا محکم جواب رکھتے ہیں جو حریت کا سفر کر رہے ہیں ہر کی طرح جو حریت کا سفر کر رہے ہیں ہر کی طرح قدم قدم وہ سوے انقلاب رکھتے ہیں قدم قدم وہ سوے انقلاب رکھتے ہیں سنائے حیدر کررار میں جو سرپ ہوئے سنائے حیدر کررار میں جو سرپ ہوئے وہ لفظ دائمی اہد شباب رکھتے ہیں وہ لفظ دائمی اہد شباب رکھتے ہیں برائے مدھتِ حیدر فضائے فکر میں ہم اڑان اوچی بتر دے و قاب رکھتے ہیں اور مودتوں کے چمن سے ہے رابطہ اپنا قدم قدم پا مہکتے گلاب رکھتے ہیں قدم قدم پا مہکتے گلاب رکھتے ہیں جنہیں نصیب نہیں عشق حیدر کرار مجھے یقین ہے وہ قسمت خراب رکھتے ہیں جنہیں نصیب نہیں عشق حیدر کرار مجھے یقین ہے وہ قسمت خراب رکھتے ہیں اور موالیانِ علی اپنے موں چھپاتے نہیں موالیانِ علی اپنے موں چھپاتے نہیں وہ اور ہوں گے جو رخ پر نقاب رکھتے ہیں وہ اور ہوں گے جو رخ پر نقاب رکھتے ہیں جو میں کشانِ مودت ہے ان کو خوف نہیں جو میں کشانِ مودت ہے ان کو خوف نہیں وہ میں قدے میں قدم بے ہجاب رکھتے ہیں وہ میں قدے میں قدم بے ہجاب رکھتے ہیں اور نظر بدل کے جو دیکھا فرات کی جانے پی تو اب بھی موجوں میں ایک استراب رکھتے ہیں اور بتا رہا ہے اقیدت کی روشنی بتا رہی ہے اقیدت کی روشنی شاہد بتا رہی ہے عقیدت کی روشنی شائر کرن کرن تا اجالے حساب رکھتے ہیں حضراتی قرآن میں آپ شائر حسین شائر صاحب کو سماعت سرما رہے تھے اور بات یہ ہے کہ پھر ایک شیر ہے اور پھر مجھے حکم ہے کہ نام نہ لیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں نام نہیں لوں گا تو ایک تو یہ تو تھوڑے گیر میں چلے جائیں گے تو یا تو میں آزمائش میں خاما خام اقتلا ہو جاؤں گا یا شہرہ باقی آنے والے ناراض ہو جائیں گے تو یہ میں رسکل کیوں لوں یا تو یہ صبح تک بیٹھے تو بھی ان کا نام نہیں لیتا ہوں اور شیرہ ان کے پڑھتے رہتا ہوں لیکن یہ ان کا شیرہ ہے حبیب آ کے سنائیں گے من قوت سر وزن حبیب آ کے سنائیں گے من قوت سر وزن کمال نغض سخن بے حساب رکھتے ہیں ہمارے کوئٹہ کے مہمان شائر حبیب حسین حبیب صاحب تشکلاتے ہیں جنات حبیب حسین حبیب واز بلند نارہ سلوہ بارے دیگر سلام ہر ایک سوال کا آلہ جواب رکھتے ہیں ہر ایک سوال کا آلہ جواب رکھتے ہیں ہر ایک سوال کا آلہ جواب سوال کا آلہ جواب رکھتے ہیں 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 دلوں میں ہوبِ علی بے حساب رکھتے ہیں کہا یہ بنتِ اصد نے زمانے والوں سے کہا یہ بنتِ اصد نے زمانے والوں سے خدا کے گھر میں بھی در لا جواب رکھتے ہیں خدا کے گھر میں بھی در لا جواب رکھتے ہیں کلامِ پاک کی عظمت صدا ہے اپنی جگہ عمل کے رہل میں اپنی کتاب رکھتے ہیں عمل کے رہل میں اپنی کتاب رکھتے ہیں یہی ہے اپنے لیے حل مشکلات حبیر یہی ہے اپنے لیے حل مشکلات حبیر دعائے نہ دے علی لا جواب رکھتے ہیں دعائے نہ دے علی لا جواب رکھتے ہیں ہر ایک سوال کا لا جواب رکھتے ہیں حضرات و قرآنی اپنی کتاب رکھتے ہیں ہمارے کوٹا سے تشبہ لائے ہوئے مہمان شاعر حبیر حسین حبیب کو ہے التماس میری زاہد حسین سے اب جو اپنا رنگ سخن لا جواب رکھتے ہیں زاہد حسین زاہد صاحب جو اپنی کتاب رکھتے ہیں میں ان سے ملتمیس ہوں وہ ویسے تشب تو لائچکے ہیں مگر شاید کہیں آس پاس ہوں وہ جب تشب لائیں گے تو ان کو دعوت کلام میں پھر دوں گا اور یہ شعرہ اقبار آپ کو پھر سننا پڑھ گا اور میں ملتمیس ہوں نظیر لکھتے ہیں جب منقبت تو شعروں میں نظیر لکھتے ہیں جب منقبت تو شعروں میں عقیدتوں کے محقے گلاب رکھتے ہیں ہمارے مہمان متحدہ عرب امراض سے تشب لائے ویدناب نظیر عابدی صاحب واد بلن نعرہ اسلوہ یہ ویسے چونکہ عرب میں رہتے ہیں وہاں سے تشب لائیں ہیں تو یہ اپنی ادائیگی سے باور کرا سکتے ہیں کہ یہ نظیر زال سے ہیں یا زوج سے نعرہ سلوہ برادرین ایمانی سلام علیکم سب سے پہلے میں جملہ ممنین و ممنات پاکستان راکین ریحان اکیڈیمی بخصوص شائر الہ بیت ڈاکٹر رحمت ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کو اس جشن عظم الشان پر بمناسبت ولادت با سہادت اولین افتر حتاب نہ کے ولایت و امامت مولا کائنات مولود کعبہ مولا کائنات مولود کعبہ صاحب ممبر سلونی شہید محراب علی ابن عدی طالب کی کامیاب بربائی پر تبری کو تہنیت پیش کرنا چاہوں گا شکر گزار ہوں ریحان اکیڈیمی کے جملہ راکین کا جنہوں نے حقیر کو اس جشن مسعود میں شرکت کی سعادت بخشی اس جشن مبارک میں جہاں آسمان شیر و عدب کے آفتاب و مہتاب تشریف فرما ہیں حقیر احساس کمائیگی کے ساتھ اپنا نظرانہ اقیدت محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت وہ جسارت با اجازت جناد صدر حاصل کرنا چاہتا ہوں نہ کی ہے اور نہ کریں گے کبھی دلازاری نہ کی ہے اور نہ کریں گے کبھی دلازاری ہم لفظ لفظ کا اپنے حساب رکھتے ہیں سامین محترم چودہ شیر آپ کے ختمت میں مصرے طرح کے زہن میں آپ کے حسن سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہے سامین محترم چودہ شیر آپ کے ختمت میں جو پاسِ عظمتِ ختمی معاب رکھتے ہیں جو پاسِ عظمتِ ختمی معاب رکھتے ہیں وہ ساتھ آلِ نبی اور کتاب رکھتے ہیں وہ ساتھ آلِ نبی اور کتاب رکھتے ہیں یہ مسکرا کے خبر دی نبی کو کعبے نے یہ مسکرا کے خبر دی نبی کو کعبے نے کہ بو تراب خدم بر تراب رکھتے ہیں یہ مسکرا کے خبر دی نبی کو کعبے نے کہ بو تراب خدم بر تراب رکھتے ہیں یہ معقدہِ امیری وہ شوف سے آئیں یہ معقدہِ امیری وہ شوف سے آئیں جو ساتھ حبِ علی کی شراب رکھتے ہیں یہ معقدہِ امیری وہ شوف سے آئیں جو ساتھ حبِ علی کی شراب رکھتے ہیں اور نبی کی آل کا کوئی نہ مثل اور نہ مثال نبی کی آل کا کوئی نہ مثل اور نہ مثال یہ اپنے آپ میں اپنا جواب رکھتے ہیں یہ اپنے آپ میں اپنا جواب رکھتے ہیں اور انہی کو ہوتی ہے انہی کو ہوتی ہے توفیقِ مدھِ آلِ نبی انہی کو ہوتی ہے توفیقِ مدھِ آلِ نبی جو ظلمتوں سے علجنے کی تاب رکھتے ہیں انہی کو ہوتی ہے توفیقِ مدھِ آلِ نبی جو ظلمتوں سے علجنے کی تاب رکھتے ہیں اور کرے سلونی کا دعوی یہ کس میں ہمت ہے کرے سلونی کا دعوی یہ کس میں ہمت ہے یہ ہاؤسلہ تو فقط بوترا کرے سلونی کا دعوی یہ کس میں ہمت ہے یہ ہاؤسلہ تو فقط بوترا رکھتے ہیں اور سلونی کہنے کا دعوی انہی کو زیبا ہے سلونی کہنے کا دعوی انہی کو زیبا ہے جو علم و دانشِ امُّ کتاب رکھتے ہیں جو علم و دانشِ امُّ کتاب رکھتے ہیں اور نشا اس طرح پہنچا ہے یہ عاشقانِ محمد کی خاص ہے پہچان یہ عاشقانِ محمد کی خاص ہے پہچان دلوں میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں اور سزائے دار کو سن کر کہا یہ میسم نے بسا کے آنکھوں میں ہم ایسے خواب رکھتے ہیں بسا کے آنکھوں میں ہم ایسے خواب رکھتے ہیں اور اس شیر پہ خاص توجہ یہ بات کاش نسیری ذرا سمجھ لیتا یہ بات کاش نسیری ذرا سمجھ لیتا جبی تراب پہ کیوں بو تراب رکھتے ہیں یہ بات کاش نسیری ذرا سمجھ لیتا اور جبی تراب پہ کیوں بو تراب رکھتے ہیں اور اس شیر پہ بھی خاص توجہ جنہوں نے مصرفِ واجب کیا ہے منصب کا جنہوں نے مصرفِ واجب کیا ہے منصب کا انہی کا پاس رسالت محاب رکھتے ہیں انہی کا پاس رسالت محاب رکھتے ہیں اور شکست کیسے ہو ممکن کہاں ہے گنجائش شکست کیسے ہو ممکن کہاں ہے گنجائش نبی علی عیسیٰ جہاں ہم رکاب رکھتے ہیں شکست کیسے ہو ممکن کہاں ہے گنجائش نبی عیسیٰ جہاں ہم رکاب رکھتے ہیں اور آخری شید یہی ہے یہی ہے زاد سفر ہم حسین والوں کا یہی ہے زاد سفر ہم حسین والوں کا سجا کے عشقوں پہ جو سجا کے پلکوں پہ جو عشق ناب رکھتے ہیں مقتاز ہے کہ ذرا سمھل کے ذرا سمھل کے ذرا سمھل کے نظیر عابدی خدا کی خسم ذرا سمھل کے نظیر عابدی خدا کی خسم نفس نفس کا وہ تیری حساب رکھتے ہیں ذرا سمھل کے ذرا سمھل کے نظیر عابدی خدا کی خسم نفس نفس کا وہ تیری حساب رکھتے ہیں جو پاسِ عصمتِ ختمی معاب رکھتے ہیں وہ ساتھ آلِ نبی اور کتاب رکھتے ہیں بایدازہ حضرت عقامی مقتحدہ رب عمرات سے تشغلائے مہمان شاعر جناب نظیر عابدی صاحب کو سماعت سلما رہے تھے اور اب میں ایک اور مہمان شاعر مقتحدہ رب عمرات ہی کہ انہیں دعوتِ کلام دے رہا ہوں اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نام اس بحر میں نہیں آتا ہے یہ دو شاعری بھی باز وقت شوارہ اکرام کو ہو جاتی کہ ان کا نام یہ تخلوض بحر میں نہیں آتا ہے تو باہرحال کچھ ترتیب سے ہمارے فراسد رضی صاحب نے جو ان کا ایک طویل ریاض ہے علم و عدب سے متعلق اور جس محکمے میں وہ سرویس کرتے ہیں تو اس ریاض سے انہوں نے کام لیتے ہوئے شیر بہرحال کہہ دیا ہے یہ ابنِ کنبائِ ابباد شائرِ خوشگو یہ ابنِ کنبائِ ابباد شائرِ خوشگو یہ حبِ آلِ نبی بے حساب رکھتے ہیں بڑا بامانے انہوں نے بنا کر اور مسجدہ بنا کر انہوں نے یہ باہرحال چھئر کیا میں ملتمس ہوں اور اب ہمارات سے تشریف لائے مہمان شائر انہیں ابباد جعفل صاحب کو کچھ حضرات ہمارے یہاں پہ باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو یقیناً کچھ تازہ دم سامائن کے لئے جگہ بن رہی ہے تو جو حضرات یہاں برامدے یا سہن میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف نے آیا اندر تھوڑی سی جگہ ان کے لئے تھوڑی سی بن گئی ہے تو آپ حضرات آ جائیں گے تو یہ تازہ تازہ دم ساماتے ملتی رہیں گی اور یہ حضرات بھی ذرا جا کے تازہ دم اگر چاہی جہاں آنے والے کلام ہی سے تازہ دم ہوں گے لیکن پھر بھی یقیناً کچھ لوگ ہوائی یہ ضروری اور غر ضروری کے لئے جانا چاہ رہے ہیں اور جن کو بہت دور جانا ہے بہتر بات یہ ہے کہ وہ سائر رات یہاں محفل میں شریف ہوں اور یہاں اس کے بعد نظر کا بھی یہ تمام ہے مزید یہ کہ نمازِ فجر کا بھی یہ تمام ہے تو کچھ لوگ یہ نمازِ شرکی وجہ سے اگر جا رہے ہیں تو یہاں اس کا انتظام یہاں موجود ہے نمازِ فجر اور شرکی وجہ سے کوئی صاحب اس حضورتیں ان بارگاہ سے باہر انا جائیں اور جو حضرات بار کرنے ہیں اتنے میں میرے محضر مہمان اکنے ابباد جعفیل صاحب تشریف لائے ہیں تو اتنے یہ تشریف لائے میں چند ساتھوں کا چند لمحات کے توقف کرنے تو یہ تنظیمِ نو یہ ترتیبِ نو جو ہو رہے ہیں یہ ہو جائے اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد حسن جعفر بیقی رانی صاحب اندر آ جائیں ہمارے یومِ فاتح خیبر اور محمد احمد زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں اندر آ جائیں رسالت رضی صاحب تھی دکھائی دیئے تھے باہر اگرچہ وہ دالتر باہر ہی سے سماعت فرمانے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اگر وہ اندر آنا چاہیں تو اس طرح جگہ بن گئی ہے آئیے بھائی نظیر دری صاحب اور جو حضرات ہی ہمارے سامین ہیں وہ اگر اندر تشریف لے آئیں تو آپ یقین کر رہے ہیں یہ تو سب پیش ہوائی اور خیر مقدمی کلام اور کلمات چل رہا ہے محفل تو اب شروع ہونے والی ہے جو حضرات باہر آئیں وہ اندر تشریف لے آئیں نعرہِ تقبیر اللہ حضرات نعرہِ رسالات نعرہِ خیدری دعا تو بلند نعرہِ سلامات اللہ حضرات اللہ حضرات لیکن ہمارے میمان شاہر انڈیا کے نیاب بھائی تابعہ موسیقی ایک تو ہمارے مہمان شائر کی پہلے ہی آواز تھراب ہے وہ پڑھتے ہیں انہوں نے تو باسی رہی چاہی تھی وہ بھی بن کرتے ہیں بجائش تھی کہ اضافی تو اس نے انتظام کرتے ہیں جناب رسول جو بغض آلے رسالت معاب رکھتے ہیں جو بغض آلے رسالت معاب رکھتے ہیں جو بغض آلے رسالت معاب رکھتے ہیں عمل کا اپنے وہ دفتر خراب رکھتے ہیں جو بغض آلے رسالت معاب رکھتے ہیں عمل کا اپنے وہ دفتر خراب رکھتے ہیں یہ پنج گانا نماز دلوں میں بغض علی یہ پنج گانا نماز دلوں میں بغض علی پسے سواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں پسے سواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں یہ پنج گانا نماز دلوں میں بغض علی یہ پنج گانا نماز دلوں میں بغض علی پسے سواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں پسے سواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں علی کے نام کی عظمت نہ پوچھئے ہم سے علی کے نام کی عظمت نہ پوچھئے ہم سے اس ایک لفظ میں چودہ سواب رکھتے ہیں اس ایک لفظ میں چودہ سواب رکھتے ہیں ہمارا دل کبھی ویران ہو نہیں سکتا ہمارا دل کبھی ویران ہو نہیں سکتا چمن میں دل کے بہتر گلاب رکھتے ہیں چمن میں دل کے بہتر گلاب رکھتے ہیں وہ جن کو ڈرہ کے وصفے علی نہ کھل جائے وہ جن کو ڈرہ کے وصفے ہمارا دل کبھی ویران ہو نہیں سکتا چمن میں دل کے بہتر گلاب رکھتے ہیں چمن میں دل کے بہتر گلاب رکھتے ہیں وہ جن کو ڈرہ کے وصفے علی نہ کھل جائے حقیقتوں پہ مسلط سراب رکھتے ہیں حقیقتوں پہ مسلط سراب رکھتے ہیں مدد کو آئیں گے آقا لہد میں ڈر کیسا وہ اور ہیں جو غمیں احتساب رکھتے ہیں نہ ہوتی ہو جہاں مولا ایک کائنات کی بات نہ ہوتی ہو جہاں مولا ایک کائنات کی بات ہم ایسی بزم سے خود اشتناب رکھتے ہیں ہم ایسی بزم سے خود اشتناب رکھتے ہیں پھر دیکھئے گا اگر جواب نہیں ہے کوئی محمد کا تو وہ بھی اپنا وسی لا جواب رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنا وسی لا جواب رکھتے ہیں اگر جواب نہیں ہے کوئی محمد کا تو وہ بھی اپنا وسی لا جواب رکھتے ہیں پھر دیکھئے گا فدائے جد ہیں مگر ان کی آل سے بیزار پھر دیکھئے جد ہیں مگر ان کی آل سے بیزار یہ کیسا عشقِ رسالت محاب رکھتے ہیں یہ کیسا عشقِ رسالت محاب رکھتے ہیں یہ پنجگانہ نمازِ دلوں میں بغضِ علی پسے سواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں نجف و قرب و بلاؤ مدینہ و مکہ ہم اپنی آنکھوں میں یہ چار خواب رکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں میں یہ چار خواب رکھتے ہیں یہ تضمیر کہنے کی کوشش کی ہے ہے بے حساب کرم ان کا اس لیے ہم لوگ ہے بے حساب کرم ان کا اس لیے ہم لوگ دلوں میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں آا پھر میں مقطع اجالہ دیکھا پرشتو نے جافری سے کہا اجالہ دیکھا فرشتو نے جافری سے کہا اجالہ دیکھا پرشتو نے جافری سے کہا قدم لہد میں تری بود راب scholars ہے قدم تری قدم لہت میں تری بودراب رکھتے ہیں جو بغضِ آلِ رسالت مہاب رکھتے ہیں عمل کا اپنے وہ دفتر خراب رکھتے ہیں حضورات اکرامیہ آپ متحدہ رب عمرات سے تشبہ لائے ہوئے ہمارے مہمان نوجوان شائر سے ترنم اور تحت میں کلام سما سما رہے تھے جناب ابن عباد جاپری صاحب اب وہیں سے تشبہ لائے ہوئے ایک اور ہمارے معزز مہمان جو وہاں میزبان بھی بہت اچھے ہوتے ہیں منتظم بھی بہت اچھے سخون ہے زیغم زیدی کا عشق سے روشن ہر ایک لفظ میں مہتاب رکھتے ہیں متحدہ عرب عمرات کے شاعر جناب زیغم زیدی صحباز بلند نعرہ سلوہ برائے خوشنودی مولا کائنات بلند تر صلوات برائے صحت و سلامتی کل مومین و مولا کلند تر صلوات برائے صحت و سلامتی موثرم زیان آدمی بلند تر صلوات جو دل میں دشمنیے بو تراغ رکھتے ہیں جو دل میں دشمنیے بو تراغ رکھتے ہیں غزب ہے آنکھوں میں جنرک کے خواب رکھتے ہیں غزب ہے آنکھوں میں جنرک کے خواب رکھتے ہیں غزب ہے آنکھوں میں جنرک کے خواب رکھتے ہیں اور سے دیکھئے کہ زمین پہ رہنے کے آداب جن کو یاد نہیں زمین پہ رہنے کے آداب جن کو یاد نہیں وہ زندگی بھی مثالِ حباب رکھتے ہیں وہ زندگی بھی مثالِ حباب رکھتے ہیں اور جناب عبو طالب کے حوالے سے شیر ہے جن کو شک تیرے ایمان پہ عبو طالب ہے شک ہے جن کو شک تیرے ایمان پہ عبو طالب وہ گردنوں پہ خدا کا آزاب رکھتے ہیں وہ گردنوں پہ حیاتِ جعویدان کعبے کو ملنے والی ہے حیاتِ جعویدان کعبے کو ملنے والی ہے خدا کے گھر میں قدم بھو طراب رکھتے ہیں حیاتِ جعویدان حیاتِ جعویدان کعبے کو ملنے والی ہے خدا کے گھر میں قدم بھو طراب رکھتے ہیں اور ہے پانی آج بھی تشنا لبوں کے قبضے میں ہے پانی آج بھی تشنا لبوں کے قبضے میں جو ترگ لے تھے وہی اب سراب رکھتے ہیں جو ترگ لے تھے وہی اب سراب رکھتے ہیں اور تفش کو موت بھی سہرامِ پھول لے ورنا تفش کو موت بھی سہرامِ پھول لے ورنا تفش سے مرنے کی فطرت گلاب رکھتے ہیں تفش سے مرنے کی فطرت گلاب رکھتے ہیں اور علی علی ہے ہماری ہر ایک ڈھڑکن میں علی علی ہے ہماری ہر ایک ڈھڑکن میں کتابِ دل کا ہسی انتصاب رکھتے ہیں کتابِ دل کا ہسی انتصاب انتصاب رکھتے ہیں اور یہ خاص طور سے تمام مومن کے نام کہ ہمارے ہاتھ ہیں مسروفِ ماتمِ سبدیر ہمارے ہاتھ ہیں مسروفِ ماتمِ سبدیر ہم اپنی فکر پر انقلاب رکھتے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں مسروفِ ماتمِ سبدیر ہم اپنی فکر پائے انقلاب رکھتے ہیں اور یزیدی فکر کو رکھتے ہیں اپنی ٹھوکر پر یزیدی فکر کو رکھتے ہیں اپنی ٹھوکر پر یزید والوں کو زیرِ اتاب رکھتے ہیں اور حسین والے ہیں ہم کو نہ آزمائے جہاں حسین والے ہیں ہم کو نہ آزمائے جہاں یزیدیت کا مدلل جواب رکھتے ہیں اور دلوں پہ جن کے رقم ہی نہیں نامِ علی بنا حروف کی گویا کتاب رکھتے ہیں اور علی خدا ہے تو پھر اے نسیر یہ تو بتا علی خدا ہے تو پھر اے نسیر یہ تو بتا جب ہی تُراب پہ کیوں بو تُراب رکھتے ہیں جب ہی تُراب پہ بو تُراب رکھتے ہیں جب ہی تُراب پہ کیوں بو تُراب رکھتے ہیں اور زمین رہنے کے آداب ان کو یاد نہیں وہ زندگی بھی تو وشلِ حُباب رکھتے ہیں حضراتِ قرآنی آپ ہمارے محزز مہمان جغم جادی صاحب کو ہم آپ فرما رہے تھے اور دیغم جادی صاحب ذہان اکیڈمی کے متحدہ عرب امارات کے سمجھنے کے منظمین میں سے حضیداران میں سے خدمتگاران میں سے ہیں اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اپنی تمام پر انتہائی شدید علالت کے باوجود بہت عرصے بعد ہمارے آپ کے محترم امید فاضی صاحب یہاں تشکلائے ہیں ظاہر ہے کہ انہیں زیادہ دیر زحمت نہیں دی جا سکتی انہیں زیادہ دیر یہاں نہیں بٹھائے جا سکتا لیکن وہ انشاءاللہ ایک شاعر کے بعد انشاءاللہ آپ انہیں سماتھ فرمائیں گے ان کی یہاں تشفاوری ان کی موجودگی نہ صرف آپ کے ہمارے سب کے لئے باعث تقویت و تمانیت ہے بلکہ جو حضرات ریحان آدمی صاحب سے واقف ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ویسے تو ریحان آدمی فطری شاعر ہیں لیکن اس کے باوجود جو مشورہ سخن اور جو انہیں تلمز جس سے رہا ہے باقاعدہ تو ان میں نمائی نام جو صرف فیرست ہے وہ حضرت امید فادس صاحب ہے گویا اچھے قبار سے امید فادس صاحب کو آپ یعنی نمائندہ صورہ کے علاوہ آپ اساتذائے ریحان آدمی بھی آپ شمار کر سکتے ہیں اور وہ ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ انشاءاللہ اپنے کلامتہ فرمائیں گے اور تمام سب بہت سارے جگہ محفل ہو رہی ہیں جہاں جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی محفل ہو رہی ہیں ان کے منظرمین ان کے شورہ ان کے سامعین اور وہ تمام لوگ بھی جو کہیں شرط نہیں ہوسکے اپنے مختلف مجبوریوں کی وجہ سے ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بار بہت بلندرود بھیجھ دیجئے اللہ حمال اللہ حمال اللہ 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 وادیہ بولان سے تشب لائے ہوئے اپنے ایک بہت ہی عوانی ہیں اور پرجوش شائد جس کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں وہ ایک محسین شہرِ ادب وہ چنگیزی وہ اپنا ترضِ سخن کامیاب رکھتے ہیں دعوت کلام جناب محسین چنگیزی صاحب تو باہت بلند نا رہا ہے اللہ 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 ہر ایک حرفِ سخن باریاب رکھتے ہیں ہر ایک حرفِ سخن باریاب رکھتے ہیں دعا کی طرح قلم مستجاب رکھتے ہیں ہر ایک ہر پہ سخن باریاب رکھتے ہیں دعا کی طرح قلم مستجاب رکھتے ہیں ہیں قسمتوں کے دھنی یہ مسافران نجب ہر قسمتوں کے دھنی یہ مسافران نجب ہم ان کے نقش قدم پر گلاب رکھتے ہیں اور جہان مسلحت رزق میں فقیر تیرے بس ایک نان جوی انتخاب رکھتے ہیں اور جہان مسلحت رزق میں فقیر تیرے بس ایک نان جوی انتخاب رکھتے ہیں اور ہماری ذہنی یقینی کا کچھ جواز نہیں ہماری ذہنی یقینی کا کچھ جواز نہیں کہ ہم جہان میں علی سا نساب رکھتے ہیں ہماری ذہنی یقینی کا کچھ جواز نہیں کہ ہم جہان میں علی سا نساب رکھتے ہیں اور زمانے تجھ سے کوئی بے نیاز رہتا تھا زمانے تجھ سے کوئی بے نیاز رہتا تھا سو ہم بھی تجھ سے بہت اجتناب رکھتے ہیں زمانے تجھ سے کوئی بے نیاز رہتا تھا زمانے تجھ سے کوئی بے نیاز رہتا تھا سو ہم بھی تجھ سے بہت اجتناب رکھتے ہیں عبادتوں کا تسلسل ہے نیند بھی ان کی عبادتوں کا تسلسل ہے نیند بھی ان کی جو آنکھ میں شد حجرت کا خواب رکھتے ہیں عبادتوں کا تسلسل ہے نیند بھی ان کی جو آنکھ میں شد حجرت کا خواب رکھتے ہیں اور حساب ہم سے نہ مانگ اے خدا کے تجھ سے سوا حساب ہم سے نہ مانگ اے خدا کے تجھ سے سوا دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں حساب ہم سے نہ مانگ اے خدا کے تجھ سے سوا دلوں میں حب علی بے انساب رکھتے ہیں ہے قسمتوں کے دھنی یہ مسافران نجب ہم ان کے نقش قدم پر گلاب رکھتے ہیں حساب اہل زبانہ ہونے کے باوجود قادم کلام شاعر ہیں اور آپ ہم سب ان کے جقیناً مستخف سماعت ہیں اور میں آپ کے لئے اس کے لئے اعلان کر دوں کہ کل یعنی اب تو آج ہی کہنا چاہیے تاریخ بدل چکی ہے بھوت رابی ماہ بارگاہ میں رات نو بجے محفل ہے یہ تمام ہمارے مہمان شہرہ اکرام تقریباً جو آج یہاں رونک افروز ہیں یہ سب ماہ غیر ترہی اپنا اور آپ کا ہمارا پسندہ کلام کھنائیں گے اور بھی کئی اعلانات تھے وہ میں بعد میں کرتا لیکن اس کا موقع ایسا آگیا ہے تو یعنی یہ تمام شہرہ اکرام یعنی آپ کی پسند کا اور اپنا منتخب کلام وہاں نظر سماعت کریں آپ حضرات سے گزارشے کے وہاں بھی تشریف لائیں ورنہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے ہم تو سب کو سننا چاہتے ہیں کہے گی کلام لیکن تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جو اب تک پڑ گئے اچھا ایک بازہ ہے کہ اگر آپ حضرات یہ تشریف فرما رہے اسی طرح سنتے رہے تو ترہی لشست کے فوراں بعد ہم غیر ترہی دور شروع کرکرا دیں گے تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کل چھپٹی آپ ہم یہ موجود ہیں ان تمام حضرات سے غیر ترہی کلام ہم اس کے فوراں بعد ترہی سلسلے کے بعد انشاءاللہ سنیں گے میں نے ارس کیا ہے کہ امید فاضل صاحب کو دعوت کلام دوں گا لیکن امید فاضل صاحب نے ازراہ بندہ پروری اور اس محفل کے آپ کے ولولے اور جوش ایمانی کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ آماد کی داہر کی ہے کہ وہ جب تک یہاں تشریف فرما رہ سکیں گے وہ یہاں تشریف ہمارا رہیں گے اور جب ان کے لئے کوئی دشواری ہوگی اگر تو وہ پھر جانے سے پہلے مجھے حکم کر دیں گے ان کو حضر الحکم ان کو یہاں دعوت دے دی جائے گی فیلوق میں بڑے مشہور معروف موقع اور مصنف کو دعوت کلام دے رہا ہوں اسلام آباس سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں عقیل جب بھی سناتے ہیں منقبت سر بزن عدب کی حد میں یہ اپنا خطاب رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی محضر شائر اور دوست عقیل عباس جعفری صاحب اسلام آباس سے تشریف لائے ہیں بہت بلند نعرہ سلوات حضرات یہ ویسے آداب میں شامل ہو اور آپ تمام حضرات اس سے بہت خوبی واقع ہیں لیکن چونکہ دو تین آوازی میں نے سنی ہیں جو سیل فون ہیں جو موبائل ہیں تو اگر آپ حضرات اسے اگر سائلنٹ پہ رکھ لیں یا بند کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا جب بہت سارے آوازیں ایسی آ رہی ہیں تو آپ سے یہ مہت دیوانہ ددارش ہے کہ اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ لگا دیں یا آف کر دیں اور جناب اکیل عباس جعفری صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں بہت بلند نرہ سلو جو دل میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں جو دل میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں وہ ذکرِ یار سے بھی اشتناب رکھتے ہیں جو دل میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں وہ ذکرِ یار سے بھی اشتناب رکھتے ہیں جو دل میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں وہ ذکرِ یار سے بھی اشتناب رکھتے ہیں اور علی کی مدھا علی کی سنا علی کا ذکر یہی اساسہِ روزِ حساب رکھتے ہیں علی کی مدھا علی کی سنا علی کا ذکر یہی اساسہِ روزِ حساب رکھتے ہیں اور علی کے نام کا ایک سائبہ ہے ہم کو نصیب علی کے نام کا ایک سائبہ ہے ہم کو نصیب بلا کی دھوپ میں جیسے سہاب رکھتے ہیں علی کے نام کا ایک سائبہ ہے ہم کو نصیب بلا کی دھوپ میں جیسے سہاب رکھتے ہیں وہ شیر دیکھئے کہ فشارِ قبر کا ان کو نہیں ہے خوف کہ جو فشارِ قبر کا ان کو نہیں ہے خوف کہ جو لہت میں خاکے درِ بوتراب رکھتے ہیں پشارِ قبر کا پشارِ قبر کا ان کو نہیں ہے خوف کہ جو لہت میں خاکے درِ بوتراب رکھتے ہیں اور انہی کی شان ہے یہ منصبِ سلونی بھی انہی کی شان ہے یہ منصبِ سلونی بھی جو ہر سوال سے پہلے جواب 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 انہی کی شان ہے یہ منصبِ سلونی بھی جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں اور علی نہ ہوتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں سوال سے پہلے سوال سے پہلے سوال سے پہلے سوال سے پہلے علی علی نہ ہوتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو کتاب رکھتے ہیں علی نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو کتاب رکھتے ہیں اور انہی سے پوچھ علی علی کے نشے کو انہی سے پوچھ علی علی کے نشے کو یہ رند اور طرح کی شراب رکھتے ہیں انہی سے پوچھ علی علی کے نشے کو یہ رند اور طرح کی شراب رکھتے ہیں اور یہ بات تیہ ہے جسے پاس فاطمہ کا نہ ہو یہ بات تیہ ہے جسے پاس فاطمہ کا نہ ہو کب اس کو دوست رسالت ماب رکھتے ہیں رکھتے ہیں جسے ایک نام سے روشن ورق ورق دل کا جسے ایک نام سے روشن ورق ورق دل کا کتاب جان کا وہی انتصاب رکھتے ہیں جسے ایک نام سے روشن ورق ورق دل کا کتاب جان کا وہی انتصاب رکھتے ہیں وہ جن کے ذکر سے تازہ ہیں سارے حرف فقیل انہی کے در پہ سخن کے گلاب رکھتے ہیں وہ جن کے ذکر سے تازہ ہیں سارے حرف فقیل انہی کے در پہ سخن کے گلاب رکھتے ہیں اور علی نہ ہوتے تو وہ بھی خلاق ہو جاتے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو کتاب رکھتے ہیں حضرات اگرامی آپ اکیل عباس جعفی صاحب کو سمات فرما رہے تھے اور جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ امید فادی صاحب جب حکم کریں گے تو امید فادی صاحب کو میں دعوت کلام دوں گا جو حضرات باہر جانا ہی چاہتے ہیں اور تہیہ کر چکے ہیں وہ بے شک چلے جائیں اور ان کی جگہ دوسرے تعدم حضرات جو باہر منتظر ہیں اندر جگہ کے وہ اندر آ جائیں تو اس کے بعد میں اپنے بذر کے محترم کو دعوت کلام دوں گا اور اگر چاہیے ان کا مقام اس کے بعد نہ امید فادی صاحب کا تھا اور نہ ہی حضرت راغ مرادبادی صاحب کا لیکن ان کے بھی کفرسنی اور علالت کے باعث ان کے حکم کی تعمل میں میں بث ان کے بعد ایک شاعر کو دعوت کلام دے کر حضرت راغ مرادبادی صاحب سے بھی منتمیس ہوں گا لیکن اس طرح قبل اس کے کہ امید فادی صاحب تشریف لائیں میں یہ جو حضرات باہر جا رہے ہیں تو اگر وہ باہر سے سماعت کو ترجیح دیتے ہیں تو ٹھیک ہے جو باہر والے حضرات ہیں وہ فوراں آ کے اندر اپنے مشہ سے سمال لیں اور یعنی اب جب محفل سننے کا وقت آ رہا ہے تو یہ حضرات جا رہے ہیں جب دیکھوں تو کون کون لوگ ہیں یہ صاحب آیا ہے حضرات جو باہر جا رہے ہیں وہ جلد سے جلد جگہ خالی کرتے ہیں دوسرے منتظرین کے لیے آنے والوں کے لیے اور میں دعوت کلام دے رہا ہوں امید فاردی صاحب کو دعوت کلام دے دینے سے پہلے یہ ہمارے بدل کے محترم ذکی آبزی صاحب اس لقفے میں چار مسرے دیکھیں کتنی روانی سے پڑے نہیں جناب کتنی روانی سے پہلے حیرت میں پاٹی ماں ہیں کے اندر کدر سے آئیں حیرت میں پاٹی ماں ہیں کے اندر کدر سے آئیں دیوار کعبہ بولی کے بی بی ادھر سے آئیں دیوار کعبہ بولی کے بی بی ادھر سے آئیں دیوار کعبہ بولی کے بی بی ادھر سے آئیں غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو ادھر سے آئیں غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو ادھر سے آئیں باقی جو اہلِ بیت ہیں چاہے ہوشتے ہیں چاہے ہیں ، خیل کی رہو کے حالے پہلیں دیوار کعبہ بولی کے بی ادھر سے آئیں چاہے ہیں چاہے ہیں چاہے ہیں چکوشت میں بضل سے آئیں چاہے ہیں چاہے ہیں بہتر ہیں چاہے ہیں ایک اے حالے سے آئیں اور میں ایک بات اور ارس کرتا ہوں یہ ہمارے بدل کے محترم تھے ہارٹ پیشنٹ بھی تھے اور ان کی محبت یہ تشیولہ ایک تک رونک افروز رہے لیکن یہ مسئلہ متعددی نہیں ہونا چاہیے کوئی اور نہیں پڑے گا اس تمہارے میں سرے ان کا تو ایک الگ مسئلہ تھا میں گزارش کر رہا ہوں حضرت امید فاضی صاحب سے جن کے لیے ہمارے فراسل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے بدل میں امید فاضی بھی ہیں جو اپنی شاہ نے صوفان اللہ جواب رکھتے ہیں حضرت امید فاضی صاحبات بلند ناریل صلوات موسیقی موسیقی نارے چلوہ آزاز کرام میری تجوت بہت خراب ہے اس کے باوجود میں سواب کی خاطر حاضر ہو گیا ہوں شائر بائیر تو میں ہوں نہیں عرض کرتا ہے عرض کرتا ہے جو یادِ حکمِ رسالت ماب رکھتے ہیں جو یادِ حکمِ رسالت ماب رکھتے ہیں دلوں میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں ہماری آنکھ کا سرما ہے خاکِ راہِ نجب ہماری آنکھ کا سرما ہے خاکِ راہِ نجب ہمیں یہ ناغ کے ہم بھو تراب رکھتے ہیں ہماری آنکھ کا سرما ہے خاکِ راہِ نجب ہمیں یہ ناغ کے ہم بھو تراب رکھتے ہیں نبی پاپ مجسم ہے سورتِ قرآن نبی پاپ مجسم ہے سورتِ قرآن علی بھی سیرتِ ام ملک کتاب نبی پاپ مجسم ہے سورتِ قرآن علی بھی سیرتِ ام ملک کتاب رکھتے ہیں جو عبدِ وقت ہے ادھر تو ادھر علی مولا جو عبدِ وقت ہے ادھر تو ادھر علی مولا ہم انتیاب رابو سواب رکھتے ہیں جو عبدِ وقت ہے ادھر تو ادھر علی مولا ہم انتیاب عذاب و سواب رکھتے ہیں شرسنی خدا کے حکم سے بادے رسولِ کون و مکاں خدا کے حکم سے بادے رسولِ کون و مکاں علی ہر اپنی دعا مستجاب رکھتے ہیں نبی پہ جپڑی علی کو یاد کیا ہے نبی پہ جپڑی علی کو یاد کیا ہے نبی علی سے شجاعت مہاب رکھتے ہیں نبی پہ جپڑی علی کو یاد کیا ہے نبی علی سے شجاعت مہاب رکھتے ہیں ہزار مشکلیں آ جائیں ہم کو کیا پروا ہزار مشکلیں آ جائیں ہم کو کوئی فکر نہیں علی ہزار مشکلیں آ جائیں ہم نے ہم کو فکر نہیں علی صاحب دا کچھا ہم جناب رکھتے ہیں آخری دو چھے جو عرش سے ہوئی نازل کتاب حق کی طرح جو عرش سے ہوئی نازل کتاب حق کی طرح آلی ہوتیغِ الٰہی جناب رکھتے ہیں مقتاج کروں گا شعورِ نیجے بلاغا ہے جن کو وہ بھی شعورِ نیجے بلاغا ہے جن کو وہ بھی وفاؤ علم و عمل کا نساب رکھتے ہیں شعورِ نیجے بلاغا ہے جن کو وہ امید نبی کے علم و عمل وفاؤ علم و عمل کا نساب رکھتے ہیں جو یہاں حکمِ رسالت ماب رکھتے ہیں دلوں میں حبِ علی بے حساب رکھتے ہیں شعورِ نیجے بلاغا ہے آپ سما سما رہے تھے حضرت عمیت فاضلی کو جو اپنی تمام تر انتہائی علالت کے باوجود تشکف لائے جس کے لئے میں ممنون ہوں رہاں اکھڑوی کی طرف سے اور قبل اس کے کہ میں بھدر شاعرِ نقاط اور بلا شعبہ استاد فاند حضرتِ راج مراد آبادی صاحب کو ان کے حکم کی تعمیل میں دعوت دوں میں ملتمس ہوں کلام نظر کریں گے فراستِ رضوی کلام نظر کریں گے فراستِ رضوی جو اپنا تردِ سخن لا جواب رکھتے ہیں اور یہ شعر ان کا نہیں تھا کبھی آپ سمجھ رہے ہوں کہ اپنے لئے بھی انہوں نے لکھ کے دے رکھا تھا تو فراستِ رضوی صاحب کے بات میں دعوتِ کلام دوں گا حضرتِ راج مراد آبادی صاحب کو بعد بلند نہ رہے حضرتِ رضوی صاحب کو حضرتِ رضوی صاحب کو علی کا ذکر فقط بے حساب رکھتے ہیں حضرتِ رضوی صاحب کو وہی تو ہیں جو شعورِ کتاب رکھتے ہیں جنہیں ملی ہے بصیرت علی کی سیرت سے وہی تو ہیں جو شعورِ کتاب رکھتے ہیں چمک ہے اس میں نہاں ذلفِ قارِ حیدر کی چمک ہے اس میں نہاں ذلفِ قارِ حیدر کی چراغِ دی میں جو ہم آب و تاب رکھتے ہیں چمک ہے اس میں نہاں ذلفِ قارِ حیدر کی چراغِ دی میں جو ہم آب و تاب رکھتے ہیں گدائے روشنی علم یہ ہے بزمِ علی یہاں عدب سے قدم آفتاب رکھتے ہیں گدائے روشنی علم یہ ہے بزمِ علی یہاں عدب سے قدم آفتاب رکھتے ہیں گدائے روشنی علم یہ ہے بزمِ علی یہاں عدب سے قدم آفتاب رکھتے ہیں اسیرِ خاک کو کیا خلوتِ خدا کی خبر اسیرِ خاک کو کیا خلوتِ خدا کی خبر وہاں نگاہ فقط بھو تراب رکھتے ہیں اسیرِ خاک کو کیا خلوتِ خدا کی خبر وہاں نگاہ فقط بھو تراب رکھتے ہیں نجف کی راہ گزر کا غبار ہو جائیں نجف کی راہ گزر کا غبار ہو جائیں بس اب تو ہم یہی آنکھوں میں خواب رکھتے ہیں نجف کی راہ گزر کا غبار ہو جائیں بس اب تو ہم یہی آنکھوں میں خواب رکھتے ہیں نہ تبلو تیر نہ چنگو رباب رکھتے ہیں علی کا ذکر فقط بے حساب حضرات اکرامی آپ ان کے بہت سارے شہر آف در رکارڈ بھی بہت دیر سے سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے لیکن یہ منخبت بھی ان کے اچھی تھی اور حضرتِ فراسل رضی کے بعد میں نے آئے تھی عدب سے ان کے کبرسنی کی وجہ سے ان کے علالت کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل میں میں ملتمس ہوں گا بزرگ شائرِ مشاہ حضرتِ راغب ہر ایک شیر میں بزرگ شائرِ مشاہ حضرتِ راغب ہر ایک شیر میں رنگے شباب رکھتے ہیں جنابِ راغب ملعہدوادی جن کی شفیت جن کی خدمات جن کا استناد و اعتبار آپ سب کے لئے کسی بھی طرح بھی اجنبی یا تعریف و تعریف کم ہوتا ہے بہت بلند نارے سلام نارے سلام روخ اپنے دل کا روخ اپنے دل کا سوے بوترام رکھتے ہیں رکھ اپنے دل کا سوے بوترام رکھتے ہیں نہ ہو غروب جو وہ آفتاب رکھتے ہیں رکھ اپنے دل کا سوے بوترام رکھتے ہیں نہ ہو غروب جو وہ آفتاب رکھتے ہیں اور محمدِ عربی سے جنہیں محبت ہے محمدِ عربی سے جنہیں محبت ہے دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں محمدِ عربی سے جنہیں محبت ہے دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں علی ولی خدا ہے علی وسیع رسول علی ولی خدا ہے علی وسیع رسول ہم اپنا راہنما لا جواب رکھتے ہیں ہر رگوں میں دوڑ رہا ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے سفید خون ان کی روا جو فاطمہ سے اجتناب رکھتے ہیں رگوں میں دوڑ رہا ہے سفید خون ان کی روا جو فاطمہ سے اجتناب رکھتے ہیں نگاہ میں نجک و کربلا کی منزل ہے نگاہ میں نجک و کربلا کی منزل ہے ارادہ سفر کامیاب رکھتے ہیں نگاہ میں نجک و کربلا کی منزل ہے ارادہ سفر کامیاب رکھتے ہیں اور مہک رہی ہے فضا یا علی کے ناروں سے مہک رہی ہے فضا مہک رہی ہے فضا یا علی کے ناروں سے جو بے نظیر ہے وہ مشک ناب رکھتے ہیں جو بے نظیر ہے وہ مشک ناب ہے جس پہ مہرِ نبی اور مہرِ آلِ نبی ہم اللہ اے ایسا مکمل نساب رکھتے ہیں مہرِ نبی اور مہرِ آلِ نبی ہمیں ایسا مکمل حساب رکھتے رہے اور جھکائیں سر نجف و کربلا کے ذروں پر یہ عرض بھی مہو آفتاب رکھتے ہیں جھکائیں سر نجف و کربلا کے ذروں پر یہ عرض بھی مہو آفتاب رکھتے ہیں شیخ سنیئے ہزار کوئی کہے حسب و نا کتاب اللہ ہزار کوئی کہے حسب و نا کتاب اللہ ہم اہلِ بیتِ نبی اور کتاب رکھیں ہزار کوئی کہے حسب و نا کتاب اللہ ہم اہلِ بیتِ نبی اور کتاب رکھتے ہیں اور بفیضِ ماتمِ آلِ نبی یہ سبت ہوئی بفیضِ ماتمِ آلِ نبی یہ سبت ہوئی ہم اپنے سینے پہ مہرِ سباب رکھتے ہیں بفیضِ ماتمِ آلِ نبی یہ سبت ہوئی ہم اپنے سینے پہ مہرِ سباب رکھتے ہیں گریز آلِ محمد کی راہ سے ہے جنہیں گریز آلِ محمد کی راہ سے ہے جنہیں وہ لوگ ذہنِ گراغ و غراب رکھتے ہیں اور غمِ حسین کی دولت عطا ہوئی ہے ہمیں غمِ حسین کی دولت عطا ہوئی ہے ہمیں خوشیت و دل میں بقدرِ حباب رکھتے ہیں غمِ حسین کی دولت عطا ہوئی ہے ہمیں غمِ حسین کی دولت عطا ہوئی ہے ہمیں وہ سر جھکا کے سر جھکا کے دبستانِ پھوٹراب میں آئے ہیں وہ سر جھکا کے دبستانِ پھوٹراب میں آئی ہیں جو شوق و آدھوئے اقتصاب رکھتے وہ سر جبا کے دبستان منطراب میں آئے اور بیاز دل پہ ہے مرکوم فیقم السقلین نساب دین کا یہ لبے لباو رکھتے نساب دین کا یہ لبے لباو یہ بیر علیس کے مشترے سے میں نے بیا ہے شامی کباب تھے جو پسندے پزا ہوئے جو دشمن آلِ محمد کے تھے وہ شامی تم جو دشمن آلِ محمد کے تھے وہ شامی تو دل اپنا سوختہ مثلِ کباب رکھتے ہیں جو دشمن آلِ محمد کے تھے وہ شامی تو دل اپنا سوختہ نساب دین کا مثلِ کباب رکھتے ہیں نظر میں جن کی مقامِ علی کھٹکتا ہے نظر میں جن کی مقامِ علی کھٹکتا ہے وہ دل میں مثلِ سقر، التحاب رکھتے ہیں نظر میں جن کی مقامِ علی کھٹکتا ہے وہ دل میں مثلِ سقر، التحاب رکھتے ہیں کسی کے طور طریقوں سے کیا غلط ہم کو ایک میں نے اس پہ قافیہ استعمال کیا ہے غریب الاستعمال یا اہلِ کمال بیٹھے ہیں اس سے تخاتم نہیں بچے بھی ہیں سوڈنس کے ہیں دعب کا لفظ دعب دعب ایک تو وہ ہندی کا لفظ ہے دعب نہ دمانا اور فارسی میں بھی دعب کے معنی شامی شوکت رو عربی میں دعب کے معنی ہے طور طریقہ ڈھانے بزاگ کسی کے طور طریقے سے طور طریقوں سے کیا غلط ہم کو کسی کے طور طریقوں سے کیا غلط ہم کو شناکت اپنی ہم اپنا ہی دعب رکھتے ہیں مکتہ مکتہ ہے منافقین کو دیکھو بغور اے راغیم منافقین کو دیکھو بغور اے راغیم ایک اور چہرہ یہ زہر نقام رکھتے ہیں منافقین کو دیکھو بغور اے راغیم ایک اور چہرہ یہ زہر نقام رکھتے ہیں روخ اپنے دل کا سوے بوتراب رکھتے ہیں نہ ہو غلوب جو وہ آفتاب رکھتے ہیں حضرات اے راغیم آپ بہت ہی موتمر اور بہت ہی بزرگ شائر نقام استاد جناب راغیم ردبادی صاحب کو سماعت سرما رہے تھے اور اس دوران جو رونق میں محفل ہوئے جو حضرات وہ پروفیسر حسن اکبر کمال صاحب مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے قبل اس کے کہ میں بہت ہی محترم موزد مہمان کو دعوت دے رہا ہوں کراچی کے باہر سے تشریف لائے ہوئے جو حضرات باہر جانا ہی چاہتے ہیں وہ چلے جائیں اور جو حضرات باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں تو وہ فوراً اپنی نیشستر سمال لیں یہ موقع ان قسمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ان مجبوروں ناقدروں نے دیا ہے اور وہ اسے فوراً اسے جو ہے وہ اویل کریں جو حضرات ہمارے باہر بہت دیر سے ممتظر تھے اب میں بہت ہی یعنی بس سمجھیں کہ مہمان شہرہ کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں اگرچہ ہمارے درمیان مقامی بھی ممتعد و معروض شہرہ اکرام اور ساتھ ازا تشریف لائے چکے ہیں لیکن میں اس طرح مہمان شہرہ کو مدو کروں گا ایک شاعر بھارت سے اور ایک لاہور سے تشریف لائے گئے میں متصل انہیں مدو کرنے والا ہوں جو حضرات باہر جانے کا تحجہ کری چکے ہیں وہ جل سے جل جگہ خالی کرتے ہیں اور باہر والے فوراً اپنی نیشستر سمال لیں تاکہ ان شہرہ اکرام کو تازہ دم سماعت میں مجسر آئیں اپنی نیشستر سمال لیں اپنی نیشستر سمال لیں اپنی نیشستر سمال لیں اپنی نیشستر سمال لیں ہیں تو اب آپ تھوڑا سا انتدار کی دحمت آپ حضرات کو ہوگی تو ہم جو بودرگ اندر آ چکے ہیں آپ ان بودرگوں کے لیے اگر نوجوان تھوڑا سا عشار کریں تو یہ بودرگ جو بہت دیر سے باہر تشریف فرما تھے منتظر تھے تو یہ ان کو تھوڑی سی جگہ دے دی جائے تو یہ حضرات بھی برائرہ سماعت اور ملاحظے اور شورائے کران کی دیارت سے مستفید ہو سکیں گے ہمارے درمیان اس دوران مولانا شہنشاہ نقوی صاحبی تشریف لائے جن کا تعلق علمی اور شہری خانوادی سے ہے اور اسی طرح ہمارے معروف شاعر و دانشار پروفیسر حسن اکبر کمال صاحب اور معروف صاحب کے شاعر سرورجاویز صاحبی تشریف لائے اور یہ تھوڑی دیر بعد یہ اپنا کلامتہ فرمائیں گے میں ملتمیس ہوں اپنے لاہور کے مہمان اور معزز شاعر اس کے بعد میں ایک ہندوستان کے شاعر کو ضرور دعوت کلام دوں گا یعنی اپنے لاہور کے مہمان شاعر سے متصل اور پھر تعمیل حکم کروں گا ان دو شعرہ کو جو مقامیں ہمارے حضرات ہیں تو ان کو میں مدو کروں گا لیکن میں اس طرح دینے دعوت کلام دے رہا ہوں کلام آکے سنائیں کلام آکے سنائیں مزفر نقوی جو شاعری میں موضت کے باب رکھتے ہیں میں ملتمیس ہوں لاہور کے مہمان شاعر مزفر نقوی صاحب سے کی تشریف لائیں اور آپ حضرات بس اب آپ حضرات تشریف رکھیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر یہ جگہ خالی ہوگی جو حضرات بہان ہے وہ انشاءاللہ مناسب نشست سے پاسے دیں گے ایک مطبع ضرور پڑھ لیو قبلہ رضی صاحب سفت جعفر صاحب آپ سے اجازت کے ساتھ بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جب بھی منقبت محمد وعال محمد کے لئے عادر ہوتا ہوں میں دعا زہور حجر ضرور پڑھتا ہوں تو دعا زہور حجر علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلنے ولیہ کل حجر ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائے فی ہا ذہی سات وفی کل ساہا ولیم وحافظم وقائدن وناصرن ودلیلن وعینا حتی تسکنہ ورزکتون وطمتیوہو فیہا طبیلہ اللہم اجل خراجہ مدھاکنہ بات بلند نہ رہے ہیں سلام چار نشنوں کی اجازت کیوں گا آپ سے تاریخ ہے جنابیان دین المومنین دیکھیں ادھرات جو جسے بغیر ترہی پڑھنا ہے وہ میری اجازت کی بغیر پڑھیں شاہ سمائی آتا سمائی یادی 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 نشبت ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم تخلیق ابھی گم تھی تخلیق ابھی گم تھی ہجابات ادم میں اس وقت مصور کی نگاہوں میں علی تھا اللہم صلی 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 اللہم صل تخلیق کبھی گم تھی ہجاباتِ عدم میں اس وقت مصبر کی لگاہوں میں علی تھا علی مولا آپ کیوں کہ مجھے حکم ہے کہ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا ورنہ میں آپ کو بہت کچھ سناتا بس ایک قطعہ یہی سناؤں گا ہے جی میں عرض کرتا ہوں تخلیق کبھی گم تھی ہجاباتِ عدم میں تخلیق کبھی گم تھی ہجاباتِ عدم میں اس وقت مصبر کی لگاہوں میں علی تھا جب کون و مکان کن کے ارادوں میں نہاں تھے جب کون و مکان کن کے ارادوں میں نہاں تھے اس وقت بھی خالد کے گواہوں میں علی تھا موسیقی 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 حالت کے گواہوں میں علیؑ تھا یہ آپ کی حسن سمات ہے مجھ پہ بڑا احسان ہے اس کی جزا جنابی امیر اللہ اسلام آپ کو دے میں نظر کے چند اشار پیش کہتا ہوں عرص کیا کہ نگاہ حق کا عجیب انتخاب رکھتے ہیں یہ دوسرے مثلے میں پتہ لگے گا کہ کون رکھتے ہیں نگاہ حق کا عجیب انتخاب رکھتے ہیں رسول گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں نگاہ حق کا عجیب انتخاب رکھتے ہیں رسول گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں اور یہ سنیے انہیں پہ اٹھیں گی کل انگلیاں قیامت میں انہیں پہ اٹھیں گی کل انگلیاں قیامت میں جو اپنے ہاتھ میں کھانی کتاب رکھتے ہیں موسیقی پہ لانگلیاں موسیقی موسیقی پہ اٹھے گی انہی پہ اٹھے گی کالنگلیاں قیامت میں جو اپنے ہاتھ میں خالی کتاب رکھتے ہیں اور یہ سنگیے متائے خلد بری ان کو مل نہیں سکتی متائے خلد بری ان کو مل نہیں سکتی علی سے بغد جو خانہ خراب رکھتے ہیں مجھے 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 بری ان کو مل نگہی سکتی علی سے بغض جو خانہ خراب رکھتے ہیں اور شسمیے کہ نبی کے بچوں کے قاتل ہیں اور یہ دعویٰ نبی کے بچوں کے قاتل ہیں اور یہ دعویٰ کہ ہم بھی اس کے رسالت معاو رکھتے ہیں یاری 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 درود پڑھ لیں محمد وآلہ یاری 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 نبی کے بچوں کے قاتل ہیں اور یہ دعویٰ نبی کے بچوں کے قاتل ہیں اور یہ دعویٰ کہ ہم بھی اس کے رسالت معاو رکھتے ہیں اور شسمیے وہ آ سکیں گے نہ معاشر میں ہاؤد کوسر پر وہ آ سکیں گے نہ معاشر میں ہاؤد کوسر پر منافقت کی جو رخ پر نکاب رکھتے ہیں اور عرص یہ ہے کہ جلا سکیں ہمیں کب ہے مجال دوزف کی جلا سکیں ہمیں کب ہے مجال دوزف کی دلوں میں حبِ علی پہ حساب رکھتے ہیں جلا سکیں ہمیں کب ہے مجال دوزف کی جلا سکیں ہمیں کب ہے مجال دوزف کی دلوں میں حبِ علی پہ حساب رکھتے ہیں اور نئے شعر سنیں جو ابھی تک نہیں پڑھے گئے دونیم ہو کے نبی کو سلام جس نے کہا دونیم ہو کے نبی کو سلام جس نے کہا ہم اپنے سر پہ وہی ماہتاب رکھتے ہیں ہم اپنے سر پہ وہی ماہتاب دونیم ہو کے نبی کو سلام جس نے کہا ہم اپنے سر پہ وہی ماہتاب رکھتے ہیں اور شسمیہ کہ ہی ایک ہاتھ میں دا مانے پنج طن اپنے ہی ایک ہاتھ میں دا مانے پنج ج طن اپنے اور ایک ہاتھ میں حق کی کتاب رکھتے ہیں اور نئے خوف کوئی پرسشے لہت کا ہمیں نہیں ہے خوف کوئی پرسشے لہت کا ہمیں ہر ایک سوال کے سو سو جواب رکھتے ہیں ی علیانی زمین لہ بدر اگزی زمین علیانی 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 علی علی نہیں ہے خوف کوئی پرسشے لہت کا ہمیں ہر ایک سوال کے سو سو جواب رکھتے اور پھر دوسرا چیز سنیے کہ پلٹ پلٹ کے کیا جس میں مرتضی کو سلام یہ دو رفع پلٹا ہے دو رفع پلٹا ہے یہ پلٹ پلٹ کے کیا جس میں مرتضی کو سلام سروں پہ اب بھی وہی آفتاب رکھتے ہیں سروں پہ اب بھی وہی آفتاب رکھتے ہیں اور مظفر اپنے وہ موجز نماہ رہبر دین مظفر اپنے وہ موجز نماہ رہبر دین جو پہلے خواب سے تعبیر خواب رکھتے ہیں مظفر اپنے وہ موجز نماہ رہبر دین جو پہلے خواب سے عبیر خواب حضرات اگرانی آپ سماعت سنماہ رہے تھے ہمارے بزرگ شائر مہمان لاہور سے تشیر لائے وے مدفر نقوی صاحب کو اور میں ان کا یومی شرگذاروں کے اس قبولیت کے اس وقت میں اور جبکہ یہ یقیناً قبولیت کا وقت تھا انہوں نے دعا امام پڑھ کے ہم ست کو داخل حسنات بھی کیا اور ہماری سعادتوں میں اضافہ بھی فرمایا اور اسی دوران ہمارے درمیان رونک افروز ہوئے ہمارے بڑے مشہور و معروف شائر جناب پہیم افتر پہیم صاحب تشیر لائے اور اسی دوران ہمارے ایک اور معزز مہمان جن کی شخصیت جن کی ختمات جن کی مہارت اور کسی کی طرح قابل محتاج تعرف نہیں ہے اور آپ ہم سب انہیں جانکے ہیں میں ان کو بالے حاضر اہدہ رکنائز کرانے کی بجائے یا متعارف کرانے کی بجائے ان کی نام اور شخصے سے ان کا تعارف پر آنگوا وہ ملک میں رہے تو اور ملک سے باہر رہے تو ان کی بڑی ختمات ہیں قوم کے لیے ملک و ملت کے لیے اور علم و عدب کے لیے ثقافت کے لیے وہ ہیں جناب سید انوار حیدر صاحب ہمارے درمیان تمام ترمہ صرفیات کی بوجود تشیر لائے قیم اقتر صاحب اور انوار حیدر صاحب اور دیگر تمام جتنے بھی حضرات یہاں رونق افروز ہیں ان کی صحت و سلامتی اور بلندی درجات کے لیے ایک بار بار بلندرود بھیجھ دیجئے اللہ حسن اللہ میں دعوت کلام قبل اس کے کہ ہندوستان کے شہرہ کرام کو دوں میں دو محضت مقامی مہمان شہرہ کرام جن کی ایک مصروفیت اس طرح ہے جس کی وجہ سے انہیں جانا ہے تعمل حکمیں پہلے منتمی سو سرور جاویز صاحب سے معروف صاحب اور شائع جناب سرور جاویز صحباز بلند نعرہ سروہ صرف چند اشار کی ذرمت رہے طلب نگاہیں انتخاب رکھتے ہیں رہے طلب نگاہیں انتخاب رکھتے ہیں جب متعارف کرانے کے بجائے ان کی نام و شخصے سے ان کا تعارف پر آنگوہ وہ ملک میں رہے تو اور ملک سے باہر رہے تو ان کی بڑی خدمات ہیں قوم کے لیے ملک و ملت کے لیے اور علم و عدب کے لیے سخافت کے لیے وہ ہیں جناب سید انوار حیدر صاحب ہمارے درمیان تمام تر مصروفیات کے باوجود تشریف لائل پہیم اختر صاحب اور انوار حیدر صاحب اور دیگر تمام جاتنے بھی حضرات یہاں رونک افروز ہیں ان کی صحت و سلامتی اور درجات کے لیے بار 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 بلندرود بھیججیے میں دعوت قلام قبل اس کے کائندستان کے شہرائے کرام کو دوں میں دو محضت مقامل میہمان شہرائے کرام جن کے ایک مصروفیت اس طرح ہے جس کے وجہ سے انہیں جانا ہے تامل حکمیں پہلے منتمیسوں سرور جاویز صاحب سے معروف صحافی اور شاید جناب سرور جاویز صاحب واضح بلن نعرہ سروا صرف چند اشار کی ذہمت رہے طلب نگہیں انتخاب رکھتے ہیں رہے طلب نگہیں انتخاب رکھتے ہیں اسی لیے تو علی سے خطاب رکھتے ہیں رہے طلب نگہیں انتخاب رکھتے ہیں اسی لیے تو علی سے خطاب رکھتے ہیں اور نجب کی سمت جو اٹھے ہیں ہاتھ خیر منائیں نجب کی سمت نجب کی سمت جو اٹھے ہیں ہاتھ خیر منائیں کہ ہم دلوں میں بہت بے چوتاب رکھتے ہیں نجب کی سمت جو اٹھے ہیں ہاتھ خیر منائیں کہ ہم دلوں میں بہت پیچوتاب رکھتے ہیں کوئی بھی لفظ محبت سے کم نہیں لکھتے کوئی بھی لفظ محبت سے کم نہیں لکھتے شعورِ مدھتِ عالی جناب رکھتے ہیں کوئی بھی لفظ محبت سے کم نہیں لکھتے شعورِ مدھتِ عالی جناب رکھتے ہیں شعورِ مدھتِ عالی جناب رکھتے ہیں اور کسے ڈرائے گی ظلمت کہ ہم عقیدت میں کسے ڈرائے گی ظلمت کہ ہم عقیدت میں ایک آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں کسے ڈرائے گی ظلمت کسے ڈرائے گی ظلمت کہ ہم عقیدت میں ایک آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں اور کوئی زمیں بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں کوئی زمیں بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں کہ ہر نفس روشے بوتراب رکھتے ہیں کوئی زمین بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں کہ ہر نفس روشِ گوتراب رکھتے ہیں اور جو لوگ عشقِ رسالت معاب رکھتے ہیں دلوں میں حبِ علی بے حساب حضر آزکرہ میں آپ سرور جاویز صاحب کو سماعت سرما رہے تھے اور اپنے تعملِ حب میں آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے معروف شائر پروفیسر حسن اکبر کمالت صاحب سے مستمیسوں کے تشیف لائیں جناب حسن اکبر کمالت صاحب باز بلند نعرہ سلوات سلوات چند شہر مولا کالات علیہ السلام کے حضور لقب علی کا جو وہ پو تراب رکھتے ہیں لقب علی کا جو وہ پو تراب رکھتے ہیں حضور کیا نگہیں انتخاب رکھتے ہیں لقب علی کا لقب علی کا جو وہ پو تراب رکھتے ہیں حضور کیا نگہیں انتخاب رکھتے ہیں علی کو دوش پہ کر کے بلند بولے نبی علی کو دوش پہ کر کے بلند بولے نبی ہم آفتاب پہ ایک مہتاب رکھتے ہیں علی کو دوش پہ کر کے بلند بولے نبی ہم آفتاب پہ ایک مہتاب رکھتے ہیں سنو کہ اہلِ بلا کا ہے کیا سرو ساما سنو کہ اہلِ بلا کا ہے کیا سرو ساما یہی کے بندگیے بو تراب رکھتے ہیں یہی کے بندگیے بو تراب رکھتے ہیں وہ مجھ غلامِ علی کو ہے مثلِ آبِ بقا وہ مجھ غلامِ علی کو ہے مثلِ آبِ بقا میرے ہنر کے یہ موتی جو آپ رکھتے ہیں لہد میں اہلِ موضت بشکلِ نادِ علی سوال ہونے سے پہلے جواب رکھتے ہیں لہد میں لہد میں لہد میں اہلِ موضت بشکلِ نادِ علی سوال ہونے سے پہلے جواب رکھتے ہیں بس ایک گھر پہ ہوا تھا نزولِ نجمِ فلک بس ایک گھر پہ ہوا تھا نزولِ نجمِ فلک ستارے بھی ہنرے انتخاب رکھتے ہیں بس ایک گھر پہ ہوا تھا بس ایک گھر پہ ہوا تھا نزولِ نجمِ فلک ستارے بھی ہنرے انتخاب رکھتے ہیں ہے لازوال تمسک جو کلِ نیمہ سے کسی نبی نے نہ پایا علی صبحائی کمال یہ ناز صرف رسالت مار کسی نبی نے نہ پایا کسی نبی نے نہ پایا علی صبحائی کمال یہ ناز صرف رسالت مار رکھتے ہیں لقب علی کا جو وہ بوتراب رکھتے ہیں حضور کیا لگہیں انتخاب رکھتے ہیں حضرہ دکرانی آپ حسن اکبر کمال صاحب کو سمات سرما رہے تھے اور ویسے تو وہ سلسلہ ہمارے مہمان شہرہ کا جاری ہی ہے لیکن بھارت سے تشریف لائے وے مہمان شہرہ کو میں تھوڑی دیر بعد مدو کروں گا لیکن ایک مہمان ابھی اس طوق میں مدو کر رہا ہوں ایک دو چھوٹی چھوٹی سے اعلانات ہیں جو بہت ضروری ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے جناب کہ مہن گیٹ پر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں تو سیکیوری پانٹ آرگی سے ضروری ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں جو حضرات مہن گیٹ پر باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حدود بارگاہ میں تشریف لے آئیں یہ زیادہ بہتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سزوکی کھڑی بھی ہے یہاں تو اپنی گاڑی پر پہنچے تھے خیبر ہے سزوکی سیبن نائن سسٹو اور جو شہرائے کرام پڑھ کر واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جاتے بعد استقبالی اکیم سے ہوتے ہوئے جائیں یقیناً کوئی فائدے کی بات ہوگی میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں اور میں دعوت اکلام دے رہا ہوں بھارت کے ہاں ایک سامین کے لیے بھی ہے ایک سامین کے لیے اعلان یہ ہے کہ نظر کا اتمام جو یہاں تار چل رہا تھا تو وہ جاری ہے جو حضرات اب تک وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے اور انہیں پتہ نہیں ہے پہلے سے محفل میں بیٹھے تھے وہ چاہیں تو جا سکتے ہیں جونکہ نیاز کے ختم ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے آپ نہیں جارے ہیں میں آپ کو باز مارا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی شائر کو دعوتی کلام دوں میرے پہلے مہمان شائر ہندوستان سے تشریف لائے جناب کوسر کرانیلی صاحب جناب کوسر کرانیلی صاحب بہت بلند نارے سروہ جو یہ تشریف لائے ہیں انہیں بیتاب بھی ہیں نایاب بھی ہیں یہ سبھی حضرات ہم بیتاب سننے کو ہیں اور یہ سبھی نایاب ہیں لیکن یہ کہ وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بات پڑھیں گے حصص ہمارے کوسر کرانیل صاحب دعوت بلند نارے سلوات سلام سلام علیکم حضرات سوام مومنی لہی ہندوستان کی طرف سے مومنی پاکستان کی خدمت میں بات سلام آج کے اس جشن کی مبارک بات رشت ہوتا ہے مطلعہ 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 پیش کر رہا ہوں ہمارے 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 ہم اپنے پاس نہ مش کو گلاب رکھتے ہیں ہم اپنے پاس نہ مش کو گلاب رکھتے ہیں ہم اپنے پاس نہ مش کو گلاب رکھتے ہیں زرا شخص کے دریے دریے ہم اپنے ہم اپنے پاس ہم اپنے پاس نہ مجھ کو گلاب رکھتے ہیں زرا شخص کے دریے دو تراب رکھتے ہیں زرا شخص کے دریے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ شیئر خاص طور سے سمائے سمائے گا علی کے ذکر سے پہلے خدا کے ذکر کے بات بلا دا پہلے خدا کے ذکر کے بات پہلے پہلے خدا کے ذکر کے بات لبوں پہ ذکر رسالت رسالت مہ پہلے لبوں پہ ذکر رسالت رسالت مہ رسالت لبوں پہ اور یہ شیئر بھی خاص طور سے نفاق و بوض و قدرت کہ ہم نہیں قائل نفاق و بوض و قدرت کہ ہم نہیں قائل دلوں میں ہو بے ان کے نفاق و بے ان کے نفاق و بے ان کے نفاق و بے لیو نفاق و بے انہیں دلوں میں ہوں بے علی بے حساب رکھتے ہیں اور یہ شیئر بھی لگے لئے تیرے سیوات کوئی موزوے گوپت گوہی نہیں تیرے سیوات کوئی موزوے گوپت گوہی نہیں ہم اپنا دل ہی بڑا لا جواب اور تیرے ساتن Bryce اور کم کوئی موزوے گوپت گوپت اور کم کوئی موزوے گوپت گوپكت دل ہی بڑا لا جواب تیرے سما کوئی مو موضو اے گوپ بو ہی نہیں ہم اپنا دل ہی بڑا دا جواب رکھتے ہیں ہم اپنا دل اور یہ شیل ملادہ دیجے خاصت ہے کافیات رکھتے ہیں علی کے سامن خیبر کا مسئلہ کیا ہے علی کے سامن خیبر کا مسئلہ کیا ہے علی کے سامن خیبر خیبر کا مسئلہ کیا ہے یہ دسترس میں رخِ آفقہ خیبر کا مسئلہ کیا ہے علی کے سامن خیبر خیبر کا مسئلہ کیا ہے یہ دسترس میں رخِ آفقہ خطاب رکھتے ہیں یہ دسترس میں خطاب رکھتے ہیں یہ دسترس میں رخِ آفقہ خطاب رکھتے ہیں اور ملادہ کیلئے فراتِ صبر پا رہتے ہیں ہاں خیمہ زنن ہم لو فراتِ صبر پا رہتے ہیں ہاں خیمہ زنن ہم لو فراتِ صبر پا رہتے ہیں ہاں خیمہ زنن ہم لو اور اپنی پیاس بھی اس مطمہ مآہ خیمہ زنن ہم لو فراتِ صبر پا رہتے ہیں ہاں خیمہ زنن ہم لو ہاں خیمہ زنن ہم لو اور اپنی پیاس بھی اس مطمہ مآہ رکھتے ہیں اور اپنی پیاس بھی اس مطمہ مآہ رکھتے ہیں اور اسی قبل کا یہ شید ملادہ تجھے گا نایاز آپ بڑا نایاز جیل پہ رکھتے ہیں اور اپنی پیاس بھی اس مطمہ مآہ رکھتے ہیں امیر شہر اتش تیر گل ستا کو سلا امیر شہر اتش تیرے تیرے گل ستا کو سلا تیرے گلا تیرے گل ستا کو سلا امیر شہر اتش تیرے تیرے گل ستا کو سلا تیرے گلا وہ بڑی آ وہ تا رکھتے ہیں اور یہ شید آج بلا دن سنما لیں حبیب ابن مزا ہی کے حوصلوں کی قسم حبیب ابن مزا ہی حبیب ابن مزا ہی حبیب مزاہی کے حوصلوں کی قسم جو ڈھل سکے نہ ہم ایسا شباب رکھتے ہیں مزاہی کے حوصلوں کی قسم جو ڈھل سکے نہ ہم ایسا مزاہی کے حوصلوں کی قسم جو ڈھل سکے نہ ہم ایسا شباب رکھتے ہیں آخرش یہ پیش کر رہا ہوں رہا دے فرمایے گا مزاہی کے حضرت بہلون ہم علی والے مسال حضرت بہلون ہم علی والے مزاہی کے حضرت بہلون ہم علی والے نظر کے سامنے تعبیر خواہ رکھتے ہیں مزاہی کے حضرت بہلون ہم علی والے نظر کے سامنے تعبیر خواہ رکھتے ہیں سلائے آل محمد سلائے آل محمد محمد کا فیض ہے کونس سلائے آل محمد محمد کا فیض ہے کونس ہم اپنے آپ کو عزت مار سلائے آل محمد ہم اپنے آپ کو عزت مار رکھتے ہیں ہم حضرت اکرامی آپ سما سما رہے تھے بھارت کے مہمان شائر جناب سر کرانوی صاحب کو اور ایک بار پھر تلتیبے نو جو حضرت بہار تشکر لے جائے رہے ہیں وہ فوراں بہار تشکر لے جائیں اور جو منتظر تھے مناسب موقع کے اور جگہ کے وہ فوراں اندر آ جائیں کیونکہ اب میں پھر مہمان شہرہ کو یہاں ممدو کرنے والا ہوں یہ ترتیب اور نشت جتنی جلدی ہو سکے آپ تبدیل کر لیجئے حضرت پھر میں ایک مہمان شائر کو مدو کر رہا ہوں اور آپ جل سے جل اپنی نشتیں تبدیل کر لیں جو حضرت بہار تھے وہ فوراں اندر آ جائیں اور اندر والے جتنی جلدی ہو سکے وہ جگہ خالی کر دیں تعدادم سامعین کے لئے حضرت اکرامی میں آپ سے تھوڑی در بعد نایاب حلوری صاحب کو بلانے والا ہوں تو آپ حضرت جلدی سے تازہ دم ہو کر آ جائیں جو جہاں بیٹھے رہیں گے وہ انہیں بھی تازہ دم کر دیں گے لیکن بہارہ لاب جل سے جل آ جائیں اور کیا باتے والے بھائے گی حضرت حضرت ایک بات بتاتو نیاز بیٹھے ختم ہو چکی ہے جو حضرت پانی پینے جا رہے ہیں وہ پی کر آ جائیں حضرت حضرت بہت جلدی اپنے نشستے سامان لیں اور بس میں بہت ہی موجود مہمان کو دعوت دینے والا ہوں اور ایک بات اور بتا دوں ایک اچھا اعلان آپ تمام حضرت کے لئے کہ ہندوستانی شورا کے لئے ترہی کلام کی قید اٹھا لی جائے گی اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو حضرات مزید سماس فرمانہ چاہیں گے جو حضرات تپڑ چکے ہیں ان کا تازہ کلام اور ان کا منتفق و پسندیدہ مقبول عام کلام وہ انشاءاللہ آج ہی بوترہ اب امام بارگاہ میں نو بجے شب محفل ہوگی اور بوترہ امام بارگاہ میں اور یہ تمام حضرات تقریباً جو ہمارے مدوئین ہیں یہ تمام حضرات وہاں تازہ اور منتخب اور آپ کا پسندیدہ مطلوبہ کلام جو ہے وہاں نظر سماس فرمائیں گے آپ حضرات کے اس میں بھی شرکت کی التماس ہے حسینی مزید جو پیٹل کیپٹل ایریا میں ہے وہاں بھی کل محفل ہے رات نو بجے حدمت گاران کمیڈی کی طرف سے اس میں بھی آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور وہاں جو حضرات تشریب لے جائیں حسینی مزید پیٹل کیپٹل ایریا میں وہ اپنے شناستی کارٹ کی کوپی اپنے ساتھ لے جائیں اس سے یقیناً انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور جب اعلانات ہو رہے ہیں جلدی جو حضرات باہر ہیں وہ جل سے جل اپنی نیشستن سمال لیں تو میں مہمان شاعر کو زعوت ایک الان دوسرے دینے والا ہوں حضرات ایک الان اور سمال سرمائے کل رات یعنی آجی رات کہنا چاہیے نو بجے ایک محفل بوتراب میں ہے یہ اندوستان سے آئے ہوئے اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے مہمان شہرہ اور مقامی شہرہ وہاں کلامتہ فرمائیں گے آج رات نو بجے بوتراب میں اور آج رات ہی حسینی مزید میں بھی محفل ہے وہاں بھی آپ سے ششک کے درخواست کی گئی ہے دو شابان کو اسی مقام پر سالانہ ترہیب محفل شبہ ولادت سرکار سیدو شہدہ جو تقیشہ ساتھ کی طرف سے ہوتی ہے انسان وہ الباقی فاؤنڈیشن اور بزم تبصل کے اشتراک سے یہیں ہوگی دو شابان کو ترہی محفل اسی مقام پر آپ ادرات سے اس میں بھی شرکت کی التماث ہے چار شابان کو اہراباد دگن کے اہباب جو خادم علی صاحب و وزیر علی صاحب کی طرف سے سالانہ محفل ہوتی ہے وہ چار شابان کو دستگیر میں ہوگی آپ ادرات سے اس میں بھی شرکت کی التماث ہے پچیس ستمبر کو سالانہ قدیم سترہی محفل جو جعفر وائی کی قیامگاہ نیوکویند روڈ پر ہوتی ہے وہ انشاءاللہ پچیس ستمبر کو ہوگی آپ ادرات سے اس میں بھی شرکت کی التماث ہے اور آپ تمام نے اپنی نشستے سمال لی ہیں تو میں ملتمیز ہوں مہمان شائع جنابے ہمارے متحدہ عرب امارات کے مہمان شائع جناب ابو طالب نقوی صاحب سے ملتمیز ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میر رضی میر صاحب کسی موقع پہ یہاں کلامتہ فرما دیں ابھی تو وہ ذرا تازہ دم ہونے جا رہے ہیں ہمارے متحدہ عرب امارات کے مہمان نوجوان شائع جناب ابو طالب نقوی صاحب تشریف فرما ہیں یقیناً آپ حضرات جو کچھ بھی یہاں متبادل نشستوں کا احتمام سا وہ ہو چکا ہے اور اب یقیناً آپ متوجہ سما دوں گے میں ایک بات اپنے سامنے کو پھر یاد دلاتے چلوں کہ یہ محفل جو اس وقت منقض ہو رہی ہے یہ انٹرنیٹ اور ویب کے توسط سے دنیا بھر میں دیکھی اور سنی جائے گی اور جہاں دیکھیں جو حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں ان میں سے اکثریت وہی ہے جو بینل اقوامی شائر ہے یہ شورہ اکرام وہ ہیں جو دنیا بھر کی محفل اور سنتے اور سناتے ہیں اور انہوں نے بہت شورہ سنایا آپ یقین کریں اس کیلئے نہیں کہ آپ ہم کراچی کے ہیں کراچی ازاداری کا شائری کا دنیا میں سب سے بڑا معتبر اور مستند مرکز ہے یہ مرکز سب سے بڑا مستند مرکز ہے ویسے تو آپ یقین کریں امروحہ مردم خیل بستی ہے جلال پور بہت بڑی آبادی ہے ہلو اور ان تمام مقامات کے شورہ موجود ہیں تو آپ حضرات اسی نظر جب سے سمات فرمائیں گے ابو تعلیم نقشہ بہت بلند آرہ سنوات ویسے تو ایدان اسلام علیکم جشن امیر المومنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جاری ہے آپ بہت خوش ہیں پرجوش ہیں خوشوش ان نوجوان دوستوں کی باہیں جب نیام سے نکلے ہوئی سلواروں کی طرح اٹھتی ہیں چمکتی ہیں تو ان کی چمک مجھے بہت بھلی لگتی ہے لیکن میں آپ سب کی اجازت سے آج کے اس جشن میں ذرا مختلف رخ سے مسئلہ پڑھنے کی اجازت سمات درود بر محمد و عالی اللہ قدم قدم نجف میں قدم نجف میں عدو کے شباب رکھتے ہیں قدم نجف میں عدو کے شباب رکھتے ہیں کہاں ہیں وہ جو شہادت کے خواب رکھتے ہیں قدم قدم نجف میں عدو کے شباب رکھتے ہیں قدم نجف میں عدو کے شباب رکھتے ہیں کہاں ہیں وہ جو شہادت کے خواب رکھتے ہیں کہاں ہیں وہ جو شہادت کے خواب رکھتے ہیں کہاں ہیں وہ جو شہادت کے خواب رکھتے ہیں اور اب کی بار بھی مقتل پکارتا ہے انہیں اور اب کی بار بھی مقتل پکارتا ہے انہیں جو نوکے خار پہ جا کر گلاب رکھتے ہیں اور اب کی بار بھی مقتل پکارتا ہے انہیں جو نوکے خار پہ جا کر گلاب رکھتے ہیں اور یہ شہر سماس فرمائیے گا کہ اڑا تو دھوم اڑا تو دھوم میں خلافت کے آئینے سے ہوا اڑا تو دھوم اڑا تو دھوم میں خلافت کے آئینے سے گبار سوال یہ ہے کہ کیا آپ تاب رکھتے ہیں موسیقی موسیقی اڑا تو دوں میں خلافت کے آئینے سے غبار سوال یہ ہے کہ کیا آپ تاب رکھتے ہیں اور وہ بغض وہ بغض دس کو نبی نے کہا دفاق کی جڑ وہ بغض دس کو نبی نے کہا نفاق کی جڑ وہ بغض ہم نہیں رکھتے جناب رکھتے موسیقی موسیقی وہ بغض جس کو نبی نے کہا نفاق کی جڑ وہ بغض ہم نہیں رکھتے جناب رکھتے ہیں اور یہ شیر ہے روشن سماکوں کے لیے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے وہ مان کر علی کو خدا مجھے یقین ہے وہ مان کر علی کو خدا گناہ کرتے ہیں لیکن سواب یقین ہے موسیقی مجھے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے وہ مان کر علی کو خدا مجھے یقین ہے وہ مان کر علی کو خدا گناہ کرتے ہیں لیکن سواب رکھتے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن سواب رکھتے ہیں مجھے یقین ہے وہ مان کر علی کو خدا مجھے یقین ہے وہ مان کر علی کو خدا گناہ کرتے ہیں لیکن سواب رکھتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن سواب رکھتے ہیں اور لبوں پہ لبوں پہ لبوں پہ کیوں نہ سمندر ہو پھر سلونی کا لبوں پہ لبوں پہ کیوں نہ سمندر ہو پھر سلونی کا علی دہن میں نبی کا لعا رکھتے ہیں لبوں پہ لبوں پہ تونہ سمندر ہو پھر سلونی کا لبوں پہ کیوں نہ سمندر ہو پھر سلونی کا علی دہن میں نبی کا لعاب رکھتے ہیں علی دہن میں نبی کا لعاب رکھتے ہیں علی دہن میں نبی کا علی 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 اللہ 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 علی نبی کا لعاب رکھتے ہیں اور یہ شیر یہ جو ہمارے نوجوان دل کی طرح دھڑک رہے ہیں یہ شیخ ان کے نام ہے کہ حساب حساب رکھتے ہیں حساب رکھتے ہیں اب تک کی دھڑکنوں کا مگل حساب رکھتے ہیں اب تک کی دھڑکنوں کا مگل دلوں میں حب علی بے رکھتے ہیں اب تک کی دھڑکنوں کا مگل 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 موسیقی 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 لکھ کر فقط ابو تالے علی کی مدہ میں لکھ کر فقط ابو تالے ہمیں ایک لفظ میں ساری کتاب حضرات اگرانی آپ سماعت فرما رہے تھے نوجوان شاہر ابو تالی بن قید صاحب کو جنہوں نے نئے مزانین اور نئے قوابی نظم کر کے اور آپ سے داد لے کر یہ بھی ثابت کیا کہ اچھا شہر ہو تو بغیر کچھ گلو ہوئے بغیر بھی داد لی جا سکتی ہے نئے مزانین نئے قوابی میں آپ نے سماعت فرمایا اور اس درمیان آپ نے حارق بال حسین بالی صاحب سے بھی کلام سماعت فرمایا اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی میرا مخالف اسٹیج میں موجود نہیں ہے ورنہ یہ اس سے بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع تھا میں اس سے دوستے قربان کر سکتا تھا یہاں بھلا کے لیکن میں اس سے بہت ہی ایک محضب ایک بہت اچھے شائر کو دعوت دے رہا ہوں جو بنیادی طور پر انجینئر ہیں شیر بھی اچھے ڈیزائن کرتے ہیں اور بہت ہی محضب شائر ہیں مرسی اگو شائر ہیں جنات کمر زیدی صاحب جنات کمر زیدی صاحب بہت بلند نعرہ اس روا اس طرح اتنی ہوشیار و بیدار سماس ہے کہ یہ اس سے کام لینا جانتے ہیں مرسی اگو شائر ہیں آپ کمر زیدی صاحب بہت ہی دین میں سباتر مرسی اگو شائر ہیں سباتر 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 سامین محسرم آپ تمام احباب کو جشنِ ولادتِ علی و مرتضی مبارک ہو رہان اکیڈمی کو اس عظیم الشان جشن کے نقاط پر حدیع تبریک اور اس سب سے کہیں زیادہ آپ تمام احباب کے حسنِ سمات جوشِ سمات اور شدتِ احساس کے سلام میں ڈر رہا تھا کہ میرا نمبر آتے آتے آپ دات دیتے دیتے تھکنا چکے ہیں اور تمہارا جزا کرنا جیدے رہیے جزا کرنا سمالا اب شروع میں حال یہ ہے کہ جیسا کہ طبعہ جافر بھائی نے آغاز محقل میں کہا کہ بعد میں آتے آتے اتنے قوافی اور اتنے مضامین کہے جا چکے اور پڑھے جا چکے ہوتے ہیں اور آپ ان پر دات دے چکے ہوتے ہیں کہ اگر میں وہ سب قوافی اور وہ سب مضامین ملحا کر دوں اپنی اس منقبت میں اس کو صرف چار پانچ شہر بچیں گے اچھا اس کا ایک پائدہ بھی ہے شاہر آئے اور کاؤت کلم لے کے بیٹھ جائے اور میں اندر ایک ایک مصرہ بھی رکھے کلت شاہر ناظر ہے تو اس کا کام چل سکتا ہے کہہ سب تکڑا ہے کہہ سب میں تو کہہ کے لائدہ یہ تکڑا رہا ہے میں بڑی شعوری کوشش کروں گا کہ اختصار سے کاملوں اور صرف وہ اشار آپ کو آپ نظر سماعت کروں کہ جو اپنے اسلوک کے حوالے سے یا مضمون کے حوالے سے قدرِ یہ مشاعرہ ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ شعرہ کا کلام آپ جو سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں ہم آپ کا جو جو سے جو سے درسمہ ہے اور جو آپ کی آواز ہے ہے ہم آپ کی آواز ہے یہ ہے اس آپ کو我也یں کرنے ہیں ہے ہوگا اللہ یہ ہے نہیں ہے ہے اللہ اللہ حضرات لیے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرات لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرات لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرات لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رخ ہے نظر میں وہ باب رکھتے ہیں اور نفس نفس ہے لبوں پر ہمارے ناد علی نفس نفس ہے لبوں پر ہمارے ناد علی قدم قدم وہ ہمیں کامیاب رکھتے ہیں اور آپ کے مزاج کا شعر ہے کہ ہوا کے رخ پہ جلاتے ہیں یا علی کے چرام ہوا کے رخ پہ جلاتے ہیں یا علی کے چرام بسد یقی کے دعا مستجاب رکھتے ہیں ہوا کے رخ پہ جلاتے ہیں یا علی کے چرام بسد یقی کے دعا مستجاب رکھتے ہیں اور نبی حبیبِ خدا ہے امام نفسِ رسول نبی حبیبِ خدا ہے امام نفسِ رسول جہاں میں سب سے کھڑا انتخاب رکھتے ہیں جہاں میں سب سے کھڑا انتخاب رکھتے ہیں اور ایک شعر ہے توجہ چاہوں گا نیا ہے گراہ اس حوالے سے شاید ابھی تک نہیں لگی توجہ چاہوں گا یہ حد نہیں کہ لیا جائے نام گن گن کر یہ حد نہیں یہ حد نہیں کہ لیا جائے نام گن گن کر دلوں میں حب علی نے حساب رکھتے ہیں یہ حد نہیں 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 کہ لیا جائے نام گن گن کر کہ ہم تو حب علی بے حساب رکھتے ہیں اور حضور ہمیں تو روز زیارت نصیب ہوتی ہے ہمیں تو یہ مضمون بن ہے ہمیں تو روز زیارت نصیب ہوتی ہے خدا نبی ہیں یہ آنکھیں تو خواب رکھتے ہیں ہمیں تو روز زیارت نصیب ہوتی ہے ہمیں تو روز زیارت نصیب ہوتی ہے خدا نے دی ہیں یہ آنکھیں تو خواب رکھتے ہیں اور کہوں کسی کو میسر ہے تشفِ ذاتِ علی کہوں کسی کو میسر ہے تشفِ ذاتِ علی تجلیوں میں بھی لاکھوں ہجاب رکھتے ہیں تجلیوں میں بھی لاکھوں کہوں کسی کو میسر ہے ہمیں تو روز زیارت نصیب ہوتی ہے خدا نے دی ہیں یہ آنکھیں تو خواب رکھتے ہیں اور ملے گا اذن نجف ہم بھی جائیں گے ایک دن پہ یہی لگن ہے یہی استراب رکھتے ہیں ملے گا اذن نجف ہم بھی جائیں گے ایک دن یہی لگن ہے یہی استراب رکھتے ہیں اور یہ شیر خاص طور پر آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کر رہا ہوں کہ یہ موجزہ بھی تو بہت بر موقع آپ زیرے بھائی نے کچھ کہا تو شیر بھی اسی حوالے سے آ گیا کہ جہاں بہایا جہاں بہایا وہاں دشت بن گئے گلدار لہو میں اپنے حصے انقلاب رکھتے ہیں لہو میں اپنے حصے انقلاب رکھتے ہیں اور یہ موجزہ بھی تو مرہونِ نسلِ حیدر ہے یہ موجزہ بھی تو مرہونِ نسلِ حیدر ہے وہ دیکھئے سرِ سہرہ گلاب رکھتے ہیں یہ موجزہ بھی تو مرہونِ نسلِ حیدر ہے وہ دیکھئے سرِ سہرہ گلاب رکھتے ہیں اور مطلب دیکھئے کہ جہاں جہاں بھی جہاں میں ہیں اہلِ علم و حنر اسے ایک در سے قمر انتصاب رکھتے ہیں اور بسر یقین ہوا کے رخ پہ جلاتے ہیں یا علی کے چراؤں بسر یقین کے دعا مستجاب رکھتے ہیں اور یہ حج نہیں کہ لیا جائے نہ گن گن کر دلوں میں حبِ علی بے سہرہ گلاب رکھتے ہیں حضراتِ قرآنی بہت ہی ناجبت میں تشریف لائے تھے ہمارے محترم خمال نقوی صاحب اور میں بہت بروض مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایک بات آپ پہ گل گدار کر دوں کہ صرف مہمان سوارہ کرانی ہیں تقریباً جو یہاں موجود ہوں گے اور میں تعمل حکم کرنے والا تھا اپنے محترم مقام اور شیخ الجامعہ اپنے موضوع مہمان پھر دادہ قاسم دادہ صدیقی صاحب کے حکم کی تعمیر میں کرنے والا تھا لیکن مجھے ایک حکم ملا ہے کہ ہمارے موضوع مہمان وہ جانا چاہتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے سراج مہدی صاحب جیسے کہ میں نے ارث کیا تھا کہ وہاں کے نمائندہ ہیں بڑی معروض سماجی شخصیت ہیں وہ تشریف لائے ہم ان کے شکودہ رہے ہیں تو میں اس طرح سامل حکم میں اپنے بھارت کے موضوع مہمان کو دعوت ایک کلام دے رہا ہوں اور اس کی اجازت میں اپنے موضوع مہمانت خصوصی سے لیتا ہوں اور جناب سراج مہدی صاحب سے ملتمیسوں کے تشریف لائے ہیں جناب سید سراج مہدی صاحب ہمارے موضوع مہمان جو بھارت سے تشریف لائے ہیں اور وہاں کے منتخب نمائندہ ہیں بہت بلند نارے سلوہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کی کچھ کلمات ہو جاتے لیکن وہ تشریف فرما ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا وہ نایاب اللہوری صاحب کو سنے بغیر نہیں جائیں گے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے اب نایاب صاحب انہیں روکنے کے لیے میں نایاب صاحب کو تقریباً آخر ہی میں دعوت نمائندہ تو اگر یہ بات سہ ہے کہ وہ نایاب صاحب کو سنے بغیر نہیں جائیں گے تو سراج نیبی صاحب بھی اس بہانے تشریف فرما رہیں گے میں قبل اس کے کہ تعمل حکم کروں موضوع مہمان کو اپنے یعنی مہمان خصوصی کو مدعو کروں میں تعمل حکم میں ایک موضوع مہمان کو جو برطانیہ سے تشریف لائے ہیں میں انہیں اس لیے دعوت کلام دی رہا ہوں بڑے معروف شاہر عزیز نقاد اور براڈکاسٹر ہیں اور ان کا تمام خاندانی علم و عدف سے وابستہ ہے اور ان کی میں ایک بار بتاؤں کہ میں برطانیہ گیا تو انہوں نے عزت افضائی کے لیے ایک ماہ تخریق کیا اس تینیمیشن میں اور جو انہوں نے کہا دیگر کلمات کے حمد افضائی کے علاوہ بندہ پروری کے علاوہ انہوں نے کہا دی ان کا تعریف یہ ہے تافیہ کہ یہ سفتے جعفر ہیں اور میں سفتے جعفر تھا آپ کو ایک بات کی وضاعت کر دوں کہ انہوں نے بہت کم ہمیں وقت اور محلت دی ہے اور بہت کم وقت میں میں نے یہ اتنے سارے سامین جتنے بھی جمع کر سکا ہوں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے بہت کم وقت ملائے لیکن میں نے یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ اس سے زیادہ بھی وقت دیتے تو میں اس سے زیادہ جمع نہیں کر سکتا تھا اس پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں زیادہ قابل ہیں جو آپ سے کم قابل ہیں جناب سبدر حمدانی صاحب ہم اس منزل پہ پہنچ چکے جہاں آپ خود اپنے بس میں نہیں ہیں لیکن اسے بے بس ہی نہیں کہتے شفتہ جاہفر سے میں اس دن پوچھوں گا جب ان کا مہمان ہوں گا آج میں مولا کا مہمان ہوں طاقت کے فلسفے کی حکایت پرانی ہے دشمن میرا نیا ہے عداوت پرانی ہے اور شانِ علی پڑھوں گا میں نیزے کی نوک پر شانِ علی پڑھوں گا میں نیزے کی نوک پر نوکے سنہ پہ پڑھنے کی عادت پرانی ہے یعنی 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 حضور یہیں کی اطاعت کی یہیں آپ کے حوالے گا جائیں آئیے بھی اللہ زمان بھر سے الگ انتخاب رکھتے ہیں زمان بھر سے طاقت کے فلسفے کی حکایت پرانی ہے دشمن میران نیا ہے عداوت قرآنی ہے اور شانِ علی پڑھنگا من نیزے کی نوک نوکے سنا پہ پڑھنے کی عادت حضور زمان بھر سے الگ انتخاب رکھتے ہیں زمان بھر سے الگ انتخاب رکھتے ہیں بنوکے نیزہ سروں کے گلاب رکھتے ہیں بنوکے نیزہ سروں کے گلاب رکھتے ہیں بغور سن لیں یزیدانِ اثرِ حاضر سب بغور سن لیں یزیدانِ اثرِ حاضر سب ارے تمہارے حملوں کا اصغر جواب رکھتے ہیں بغور سن لیں بغور سن لیں بغور سن لیں یزیدانِ اثرِ حاضر سب ارے تمہارے حملوں کا اصغر جواب رکھتے ہیں اور حضور نجف میں اُتری ہے ایک بار اکبار پھر سے سورہ افیر نجف میں اُتری ہے اکبار پھر سے سورہ افیر گلی گلی میں نبیدِ عذاب رکھتے ہیں نجف میں اُتری ہے اکبار پھر سے سورہ افیر گلی گلی میں نبیدِ عذاب رکھتے ہیں خدا گواہ ہے کہ عشقِ علی کے دیوانے نظر نظر میں ہزارہ افتاب رکھتے ہیں حضور نجف میں رئیسِ شہرِ خدا ہے رئیسِ شہرِ خدا ہے رئیسِ شہرِ خدا ہے فقیرِ شہرِ علی رئیسِ شہرِ خدا ہے فقیرِ شہرِ علی ارے ملائکہ بھی اسے ہم رکاب رکھتے ہیں سنی سنائی پہ کرتے نہیں یقین ہم سے سنی سنائی پہ کرتے نہیں یقین ہم سے حضور کتاب رکھتے ہیں علمِ کتاب رکھتے ہیں سنی سنائی پہ کرتے نہیں یقین ہم سے کتاب رکھتے ہیں علمِ کتاب رکھتے ہیں غمِ حسین کے اشکوں سے نور آنکھوں میں غمِ حسین کے اشکوں سے نور آنکھوں میں علی کے ذکر سے دل کو گلاب رکھتے ہیں کٹا کے سر کو چھکا دی جزید کی گردن کٹا کے سر کو جھکا دی جزید کی گردن ہم اپنا راہ نمائی یہ نصاب رکھتے ہیں جو شہرِ علم کے در سے ہیں فکر کے طالب جو شہرِ علم کے در سے ہیں فکر کے طالب مزاجِ کمبر و بوزر جناب رکھتے ہیں مزاجِ کمبر و بوزر جناب رکھتے ہیں اور کریں گے منزلِ آسان ابو سراب ان کی کریں گے منزلِ آسان ابو سراب ان کی کفن میں ساتھ جو اپنے سراب رکھتے ہیں کریں گے منزلِ آسان ابو سراب ان کی کفن میں ساتھ جو اپنے سراب رکھتے ہیں بس ایک وسیلہ یہ کافی ہے اپنی بخشش کا بس ایک وسیلہ یہ کافی ہے اپنی بخشش کا دلوں میں حبِ علی بے بلت پہ آلِ محمد بفیضِ کرب و بلا ہر ایک سانس میں سب انقلاب رکھتے ہیں اور کلندرانِ علی کی لغت علق سب سے کلندرانِ علی کی لغت علق سب سے کمر خمیدہ کے معنی شباب رکھتے ہیں اور آخری دوشے حضور کے الگ ہی شان سے جاتے ہیں مدھا خانِ علی الگ ہی شان سے جاتے ہیں مدھا خانِ علی حضور پرشتے ان سے لہج میں ہجاب رکھتے ہیں حضور پرشتے سوال تو تب پوچھے گا جب یہ ہجاب ہوگا الگ ہی شان سے جاتے ہیں مدھا خانِ علی فرشتے ان سے لہج میں ہجاب رکھتے ہیں اور مدھا خانِ علی کے نام نے دی ہیں وہ عزتیں سب در سب در سگے درے کوئے حیدر خطاب رکھتے ہیں حضور پرشتے ان سے سب در حمدانی صاحب کو سماعت سرما رہے تھے اور دیکھیں کسی وقفے کے بغیر یہ محسوس جاری رہے گی میں اس وقت اپنے موجود مہمانت حفظی کو دعوت کلام دوں گا کوالیٹی ڈیکوریٹر کے ذلفقار بھائی ہم ایفل میں موجود ہیں ریحان آدمی صاحب پی بدالش ہے کہ ذلفقار بھائی کوالیٹی ڈیکوریٹر وہ آئی آرسی کے آفیس میں ان سے فوراً ملاقات کر لیں ورنہ ممکن ہے کہ ان کا بل وغیرہ فضلہ ہے اور دوسری بات صاحب یہ ہے کہ جو اس سے شہرائے کرام ہیں ابھی ہمارے میں امانت حصوصی آئیں گے اور ان کے بعد جو ترتیب میں ہو سکتا ہے کوئی تقدیم و تاثیر ہو جائے جو شہرائے کرام ہیں تقریباً اسی ترتیب سے ہیں فہیم اکتر فہیم صاحب بدالش ہے ڈیکٹر مصدق لاکھانی صاحب زافر تشنہ صاحب جمیل چھولسی صاحب فقری میڈی صاحب ڈیکٹر آرسی کرنالی صاحب نایاب ہلوری صاحب اور ڈیکٹر نیل جلالپوری صاحب اس میں تقدیم و تاثیر کا زیادہ لحاظ نہیں رکھا جا سکا ہے اور ترتیب ویسے تقریباً یہی ہے یہ حضرات تشریف لائیں گے اور میں قبل اس کے میں ایک بات بتا دوں میں پھر اس سٹیج پر اور اس مندل پر آ گئی ہے کہ اب بچے اور سامائن بھی پوری پوری لمی لمی منغبتیں لکھ کے مجھے بھیج رہے ہیں اس فریاد کے ساتھ نے کچھ نہ کچھ سنا دیا جائے ایک بچہ ہو ہویرز حسین نے بھی ایک منغبت بھیج دی ہے یا عقوب زیدی صاحب کا میں ایک شیر سنا رہا ہوں یا علی علی کے غیر کو پہچانتا ہوں نعروں سے جو اپنے چہروں پا سو سو نقاب رکھتے ہیں تو حضرات میں دعوت کلام دے رہا ہوں شیخ الجامعہ معروف نقاب استاد اور دانشور ہمارے کراچی کی آبرو اور ہمارے آپ کے جانے پہچانے جناب پروفیسر ڈاکٹر پیلزادہ قاسم رضا شتیقی صاحب اور جو حضرات جانا چاہتے ہیں قبل اس کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مہمان خصوصی اپنا کلام عطا فرمائیں جو حضرات جا رہے ہیں یہ فوراں یہ باہر چلے جائیں اور جو جو تازہ دم سامائن ہیں وہ فوراں اندر آ جائیں جو حضرات دیکھیں جو حضرات باہر سے جو منتظر تھے وہ آ جائیں اور یہ نوجوان حضرات جو جا رہے ہیں یہ بھی پھر تھوڑا سا سستا کے اور دم دے کر واپس آ جائیں گے اور جو حضرات باہر کھڑے تھے منتظر بہت دیر سے وہ آ جائیں اب اسحافظہ اکرام اور مہمان شہرہ اکرام اندوستان کے ہمارے درمیان ہیں مہمان خصوصی کو میں اس طرح دعوت دوں گا کہ جب آپ حضرات اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں گے جب آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے تو میں پھر اس کے بعد مہمان خصوصی کو دعوت کلام دوں گا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوان جا رہے ہیں تو ہمارے بزرگ سامائن جو ہیں وہ اندر تشریف لارہے ہیں یہ تنظیم نو ترطیب نو جتنی جللی ہو سکے مکمل کر لیجئے اب بہت ہی منتخب شہرہ اکرام جہاں ہمارے درمیان ہوں گے اور بہت ہمارے درمیان